موسیقی کہتے ہیں جو خواب دیکھ کر آئے تھے لاہور میں ناشتہ کرنے کے وہ زندگی بھر لاہور کا ناشتہ کیا ناشتہ کرنا ہی بھول گئے چھ سبتمبر یومِ دفاع کا دن جب پاکستانی فوج نہیں بلکہ پاکستانی قوم کی بھی لازوال اور عظیم قربانیوں کو آج تک راجی تحسین ہم پیش کرتے ہیں مجھے کہتے ہیں ہمائیوں زیباباسی اور میرے ساتھ موجود ہیں حلیمہ صلفقہ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کے دن کی وہ صبح ہے جب چھ ستمبر کو جنرل ایوب خان نے اعلان کیا ریڈیو پاکستان پر کہ پاکستان کو ایک جنگ کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کے بعد بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تیار ہو کر سیولینز کی میں بات کر رہی ہوں وہ لوگ بھی بارڈے کی طرح جانا شروع ہو گئے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہماری فوج کو نہ صرف ہمارے ساتھ کی ایموشنل ساتھ کی ضرورت ہے بلکہ شاید فیزیکل بیک اپ کی بھی ضرورت ہے تو اس لیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہاں پہنچنا شروع ہو گئے جوگ در جوگ اور جس صبح کا آغاز ہم نے ایک افسوسناک خبر کے ساتھ کیا تھا سترہ دن بعد ایک جوشو خروش تھا پوری عوام میں کیونکہ سترہ دن لمبی یہ جنگ جب ختم ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ جس طرح ہمایوں نے ذکر کیا کہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم ناشتہ جو ہے وہ لاہور میں جا کر انارکلی کے مقام پر کریں گے وہ ناشتہ کرنا ہی بھول گیا رات کو جو ہے وہ جم خانہ میں ہم جشن منائیں گے وہ جی لال بہادر شاستی شاہ صاحب جو ہے میرے خالصے پر بعد میں پوری زندگی ناشتہ کرنا ہی بھول گئے ہوں گے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پانچ ہزار انڈین فوجی جو ہیں وہ اس جنگ میں ان کو ہم نے نیست و نابود کیا ہماری فوج نے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے نہ صرف ہماری جو فوج ہے اس نے اس مقام پر کیسے لڑا ایک ایسی جنگ کو ہم پر مسلط کر دیا گیا جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اور حلیمہ نہ کہ صرف یہ ایمان اتحاد اور نظم کی آپ نے پیروی کرتے دیکھا کس طرح اس کا نصبولین ہم نے سامنے پیش کیا اور آپ کو جیسے حلیمہ نے پتایا کہ 22 دن تک یہ جنگ جاری رہی لیکن پہلے دن سے ہی فضائی برطری پاکستان کو حاصل تھی 3 بچ کر 45 منٹ پر دشمن نے غیر اعلانیا جنگ کا اعلان کر دیا اور جنگ کر دی لیکن وہ یہ بھول گیا تھا لیکن ہوا کیا کہ وہ 22 دن کی اس جنگ میں جب پاکستان کو برطری حاصل رہی اور پاکستان کے فوجی جو کہ ہماری حفاظت کرنے کے لیے ہر وقت جاگ رہے ہوتے لیکن دشمن شاید اس بات سے آگا نہ تھا اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دے چلے کہ خالی پاکستانی فوج ہی نہیں جیسے حلیمہ نے ذکر آپ کے ساتھ کیا کہ پاکستانی قوم بھی دیوار کی طرح کھڑی رہی اپنی فوج کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں نا لگانے آگ جو آئے تھے آشی آنے کو لگانے آگ جو آئے تھے آشی آنے کو وہ شولے اپنے لہو سے بجا دیئے تم نے آج 6 سبتمبر کا دن ویومی دفعہ کا وہ دن ہے جس دن آج ہم فقر سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا پاکستان ہے یہ ہماری فوج ہے اور آپ آنکھ اٹھا کر کیا دیکھ سکتے ہیں آپ صرف سوچئے اور آپ کا کام تمام ہم کیسے کر دیں گے یہ شاید آپ کو بھی معلوم نہ ہوگا یہ ایک وہ ٹائم تھا جو 1947 کے بعد چاہید ہمیں بھی اس کی ضرورت تھی ہمیں ایک انڈیا شاید سمجھتا تھا کہ ہم نے ملک تو حاصل کر لیا لیکن ہم اسے بچا نہیں سکیں گے لیکن ہم نے اس دن یہ پروف کیا کہ ہم جس چیز کو حاصل کرنا جانتے اس کو بچانا بھی جانتے اور اس کے بعد ہم نے ایسے ایسے لوگوں کو اپنا جو ہیرو بنتے ہوئے دیکھا جن کو شاید ہم نے ہمارے ساتھ ہی وہ بڑے ہوئے سب ویسی تھے لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نہیں یہ کچھ ایکسپشنل ہے ان میں ایم ام عالم کا بھی نام آتا ہے جنہوں نے جی ایک منٹ کے اندر اندر پانچ جہاز جو ہے وہ مار گرہا ہے اور اس کے بعد ہم میجر عزیز کا نام بھی سنتے ہیں میجر عزیز بھٹی کا نام بھی ہم لوگ سنتے ہیں جنہوں نے اپنے سینے پر توپ کا گولہ کھایا اور اس کے بعد یہ ثابت کر دیا کہ اس لائن کو میں کروس نہیں کرنے دولا اگر بات کی جائے دشمن کی دشمن میں ایک چیز ہے ہمارے دشمن میں ایک چیز اچھی یہ ہے کہ اس کی کنسسٹنسی بہت ہے جب بھی وائلیشن کی بات آئی جائے تو بھارت نے بار بار جو ہے وہ وائلیشن کی ہے چاہے وہ جنیوہ کنونشن کی ہو چاہے وہ واغ آو آرڈر پر غیر اعلانیہ جنگ کی ہو چاہے وہ بارڈر پر بار بار حملے کرنے کی ارادہ کرتا ہو اور اس پہ ایکٹ بھی کرتا ہو تو یہ کنسسٹنسی بار بار رہی ہے چاہے آپ کو یاد کروائیں 1989 کی سیاچن کی تب بھی کوشش کی کہا گیا کہ نسرین اور زبیدہ کا رشتہ تو بتاؤ کہ اس کے لئے لڑکے کو تصویر دیکھنا چاہتا ہے یہ کیا کہانی ہے آج آپ کو یہ ہم سنائیں گے انہی کی زبانی جن کی یہ کہانی ہے آپ یہاں پہ لیں سوڑا سا بریک اور بریک کے بعد ہم آئیں گے ابھی ہم نام نہیں بتائیں گے آج آپ کی کس سے ملاقات کروانے والے اگر آپ کو یاد ہو 1989 اگر آپ کو وہ بھی یاد نہیں اگر آپ کو الفا براوو چال لی ہو ایک کیریکٹر جو آپ کے دل میں آج بھی سما جاتا ہے میں نے اکثر اپنے شو میں اس کیریکٹر کا ذکر کیا ہے کون ہے اس کے پیچھے اصلی کردار آپ کی ملاقات آج یوم دفعہ کے دن ان سے کرائیں گے آپ دیکھتے رہیے ایک اور سو پاکستان زندہ بات کہیں مجھ جائیے گا جی ویلکم بیک ٹو دی شو آج کا شو بہت ہی زیادہ سپیشل ہونے والا ہے جس سے ہم برک پر جانے سے پہلے ہمائیو نے ذکر کیا ایک ڈرامے کا جس کے ساتھ ہم سب کی بچپن کی بہت ساری یادیں جو ہیں وہ منسلک ہیں اور ڈرامے کے حوالے سے اس لیے بات کر رہے ہیں کیونکہ ایک کریکٹر تھا اس میں براوو کے نام سے اور کیپٹن کاشف جو ہے وہ ان کا نام تھا اس رامے میں لیکن بہت سارے لوگوں کا جسا ہمائیو نے بھی کہا کہ بہت سارے لوگ بچے جو ہے وہ رونا شروع کر دیتے تھے بہت سارے جو اس وقت یانگسٹرز تیٹی نیجرز تھے وہ انسپائر ہوتے تھے وہ کہانی کسی سے دیکھی نہیں گی بغیر رونے کے ہاں اور لوگ کہتے تھے کہ ہم بھی یہ کریں گے ہم بھی یہ کرنا چاہتے ہیں جو اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ اس طرح اپنے قوم کے لیے لڑا جاتا ہے اپنے ملک کے لیے اس طرح سے قربانی دی جاتی ہے بہت ساری ماںیں بچوں کو کام کرنے کے لیے یہ کہتی تھیں کبھی کبھی کہہ دیا کرتی تھیں کہ یہ ایک سٹوری ہے یہ ایک کہانی ہے لیکن وہی پہ جب ہم بڑے ہونا شروع ہوئے تو ہمیں پتہ لگنا شروع ہوا کہ یہ ایک کہانی نہیں ہے صرف جو ہمیں ڈرامے کی صورت میں دکھائی گئی ہے بلکہ یہ ایک حقیقت ہے جو کسی انسان نے جی ہے اس کی فیملی نے جی ہے وہ اس سے سب کچھ گزرا ہے اور وہ جب ہم نے سوچا مطلب لٹرلی جب میں نے پہلی دفعہ سوچا کہ واقعی یہ کسی انسان کے ساتھ ہوا ہوگا تو ایک رونگتے کسی کیفیت تھی جو کھڑی ہوگی صرف یہ خالی ایک کہانی نہیں اس میں تین کہانیاں تھی اور اس تین کہانیوں میں دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کس طرح کوئی جی سکتا ہے لیکن وہ خالی تین کہانیاں آپ نے دیکھی ہیں جب ابھی ان سے ہماری آف تریکارڈ بات ہو رہی تھی وہ کہتے ہیں آپ میدان جنگ میں آکے دیکھیں ایسی بہت ساری لازوال قربانیاں آپ کو دیکھنے کو ملے گی وہ ماں جو اپنے بیٹے کو یونیفارم پہنانے کی خواہش مند ہوتی ہے اسے یہ بھی پتا ہوتا ہے یونیفارم کب کفن بن جائے گا یہ وہ بھی نہیں جانتی ہے وہ بیوی جو اپنے شہر کو بھیجتی ہے اسے کبھی یہ نہیں پتا ہوتا کہ کس دن اس کو ایک خبر آئے گی کہ اس کا شہر نہیں رہا اور وہ ایک شہید کی بیوی ہے لیکن شہادت کا رتبہ حاصل کرنا یہ خود ہی اپنے آپ میں اتنا بڑا مقام ہے کہ شاید یہ پورا شو گزر جائے گا میں آپ کو اس کی ایکسپینیشن نہیں دی پاؤں گا لیکن آج جت سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں اب آپ وہ سوچ رہے ہوں گے تقریباً اکیس ہزار چار سو فیٹ بلندی کے اوپر ایک انسان جس نے یہ تیہ کر لیا کہ چاہے ہیلیگ لائے گا چاہے ہوایں تیز ہوں گی گلیشیز ہوگا میرے پاس تعداد بھی کم ہے میرے پاس کوئی اسلاحہ بھی اس طرح نہیں ہے لیکن میں نے سن لیا ہے کہ دشمن نے کہہ دیا ہے کہ نسرین اور زبیدہ کی تصویر دیکھنی ہے کسی دلہے نے اب وہ کیا ہے اس سے تو ریکوٹ کر لیا کہ جناب دشمن یہ سوچ رہا ہے کہ چمک چمک میرے خیال میں جو مقام کا نام ہے اس پر دشمن نے حملہ کرنا ہے اب کیا ہوگا یہ کہانی آپ سننا چاہتے ہیں اور آپ کو سمجھ آگی ہوگی ہم کس کی بات کر رہے ہیں ہم آپ سے ملاقات کروائیں گے آج میجر ریٹائیڈ نوید رحمان خان قریشی صاحب جو کہ ستارہ جرت اور تمغہ امتیاز ملیٹری ہے آج ہم آج ساتھ موجود ہیں السلام علیکم سبح کیسے ہیں آپ سے مخاطب ہو کر یہ کیونکہ میرے گھر میں بھی ستارہ بہت ہوتا ہے ایسا غلط ہو جائے گا اگر میں آپ کے ساتھ آپ کی لائف پارٹنر ہے ان کو مخاطب نہ کروں مجھے شروع سے وہاں سے کر لینا چاہیے تھا لیکن آپ سے شروعات کی لیڈیز فرسٹ ہوتی ہے لیکن ہم نے کہا آپ کی ملاقات ان سے کرائیں گے کہ جو ان کا سپورٹ سسٹم وہ کون ہے آپ ہیں میجر ریٹائیڈ نوید رحمان خان قریشی صاحب کی وائف جہاں آرہ صاحبہ اسلام علیکم صبح خیل بہت شکریہ آدھے کے لیے اور آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت اب اتنی خوبصورت کیونکہ وہ پرچھائی ہیں ان سے ملاقات آپ کی کرواتے ہیں حلیمہ کا پسندیدہ نام آپ پہچان گئے ہوں گے خرتیجہ ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم آپ صاحبزادی ہیں میجر ریٹائیڈ نوید صاحب کی کیسی ہیں آپ بیلکل ٹھیک آپ بھی بہت اچھی لگ رہی ہیں بہت شکریہ سر سب سے پہلے یہ تو آپ کی جنریت کی داستان تو ہر بچے بچے کو پتا ہے جانتے ہیں سب 1989 کی واس اگر آپ کو میں لے جاؤں واپس تکر 30 اپریل تاریخ تھی میرا خیال ہے 19 اپریل 19 اپریل تھی 19 اپریل کی تاریخ تھی ایسا واقعہ جب آپ نے یہ کفن جو ہے آپ نے باندھ لیا سر پہ آپ نے کہا چاہے جو بھی سامنے ہو مجھے فکر نہیں ہے میں نے ملک کے لیے آگے جانا ہوا کیا تھا یہ اس طرح تھا کہ ہم وہاں میں ایک شیئر پوسٹ پہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا تو میرے نیچے دشمن کا بنیا کیمپ تھا وہاں میں دیکھتا تھا کہ ان کے ایلی آ رہے ہیں اور وہ ڈمپنگ کر رہے ہیں اور آگے سے ان کے کچھ لوگ اگلی طرف موو کر رہے تھے میں ایک سیونٹین تھوزنٹ کی ایک آئیٹ پہ تھا تو نیچے مجھے کچھ بادل تھے وہ آدمی کیمپ فلج ہو جاتے تھے میں نے اپنے یونٹ کو برگیڈ ایڈ کوٹر کو وائرلیس پہ انفارم کیا تو میرے سی او اور میرے برگیڈ کمانڈر نے جب ایریل ریکی کی تو دیکھا کہ دشمن نیچے سے دوسری طرف آ رہا ہے جو پوائنٹ اگر یہ وہاں چلا جاتا تو وہ ہماری سپلائی لائن کاٹ دیتا تو اس پہ پھر ہمارے کمانڈر نے آرڈر دیا کہ آپ لوگ بھی آگے پڑیں اور راستہ بنائیں اور دشمن جہاں پہنچ چکا اس کو وہاں رکنی کی کوشش کریں آپ کو ایک بات بتا ہوں جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت کچھ چیزیں انہوں نے چھوڑ دی تھی جس طرح سیچن میں این جے نائن ایٹ فور ٹو کا ایک لائن کھینچی کی تھی جو ٹو انڈر کلی میٹر پر درہ ایک کراکرم سے لے کے شمال کی طرف چین تک جاتی ہے جس کو کیا پھر اس کے بعد ڈیورین لائنڈ تھی کوئی نو مینڈ لائنڈ تھی کہ جی بات میں کریں کیونکہ اس وقت نقشے نہیں بنی ہوئی تھے راستے نہیں تھے اور انہوں نے کام کریں آپ کو پتہ ہے ہم اللہ اور رسول کو ماننے والے ہیں اور ہمارا تشمن جو ہے وہ لات و منات کا پجاری ہے اور بیسکلی یہ جو لوگ ہیں یہ لالچی لوگ ہیں اور یہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پر راضی ہی نہیں ہوتے جب تک ان کو لاتے نہ لگیں یہ سمجھ نہیں آتی اسی لئے انہوں نے ایٹی فائیب میں یا انہوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی پھر ہماری لوگ پہنچے مجھے یہ بات بتائیں کہ ایک تو وہاں پہنچنا بہت زیادہ مشکل دوسرا یہ کہ اپنی بھی بہت زیادہ اس قسم کی ہوا ہوتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے پہنچے کیسے وہاں سب سے زیادہ تو یہ چونکہ یہ پہلے سارے چیزیں کی گئی تھی تو میں جس جگہ یہ ہمارے میجر آگے تھے تو انہوں نے برگیٹ کمانڈر کو کہا کہ میں نے کہا میرے پاس اس کا ایک کنٹی جنسی پلین ہے کہ میں اس پر سلنگو کے جاتا ہوں آپ مجھے حلیدیں میں اس سویسیٹل مشن میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں اور ہماری لوگوں نے مجھے سلیک کر لیا اور مجھے انہوں نے ایک نارمر روب کے ساتھ بنتا ہمارے پاس آرنسٹ نہیں تھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نارمر روب تھی جو کسی بھی لمحے ڈامیج ہو سکتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آرمی میں ایک گن ہوتی ہے جس کو ہم ایس ایم جی کہتے ہیں سیول میں اس کو کلاشن کوف کہتے ہیں وہ میں نے پیٹ بھی تھی ایک میکزین میں تیس راؤنڈ آتے ہیں ہم نے مائنس فالٹی ٹمپریچر تھا تو ہم نے اس پر ٹونٹی ایٹ میکزین میں راؤنڈ پڑے تاکہ وہ فریز نہ ہو جائے تین تن ہم نے بغیر لاجسٹک بغیر خوراک کے وہ نیچے میں رہا کیونکہ ہم راستہ بنا رہے تھے ہم دور تھے اور کھایا پیا اور نیند نہیں کی تھی اس تن پائلٹ نے مجھے جب ٹیک آف کیا اور آپ دیکھیں جس تھریل پہ ہے گولہ باروت سامنے سے آ رہا ہے اور بوفرز کا فائر شروع ہو گیا اچھا وہ اہلی کی طاقت سے اور آگے سے جو ایٹی نٹیکل مائل اس کی سپیڈ تھی اور آگے سے سیونٹین نٹیکل مائل بلیزر چاہ رہا تھا جو برفانی تفاہن تھا ہم دونوں میں سینڈوچ بن گئے اور میرا جو نیچے بندل تھا کبھی دائیں جائے کبھی بائیں جائے پیچھے روٹر نہیں ہو سکتا تھا نہیں ہو سکتا تھا پیچھے روٹر جو تھا وہ آپ کو پتہ اوپن ہوتا ہے کبھی اس کے ساتھ میں قریب ہو گیا تھا اور میرا موہ اوپر ہو گیا تھا بٹ گروپی طرح آ گیا میکزین پر ہو گیا نہ میں سانس لے سکتا تھا میری آنکھیں باہر نکل رہی تھیں کانوں سے ناک سے موہ سے بلیڈنگ شروع ہو گئی میرا سفید یونی فارم وائٹ ہو گیا تھا پائلٹ نے یہ سمجھا یہ مر گیا ہے کچھ ہو گیا ہے لیکن میں نے اپنے روپ کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا تاکہ میں چاہ رہا تھا یہ تحلی ہے خدا کی قسم میں کہتا تھا کہ میرے پر نکل جائیں تو جب مجھے پائلٹ نے وہاں ڈراف کیا ویڈاوٹ پیرا شوٹ اور میں نے پیرا شوٹ کا کورس بھی نہیں کیا ہوا تھا اور آپ کو نہیں آئیے کہ میں کس سپیڈ سے آیا کہ وہ بھی بعد میں برگیڈر ٹی ایم مرون نے مجھے کہا تھا میں تجھے ونگ دوں گا تو یہ وہ چیزیں تھی کہ میں وہاں سیکسفولی لینڈ ہوا وہاں سے سلپ ہو کے میں نیچے چلا گیا اکیس ہزار چاہ سکتی وہاں میں نکلا وہاں میں نے نارہ تکبیر بلند کیا ازان دی پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا پتھر پڑا ہوا تھا اس کو میں نے نارہ یارلی مدد کر کے دکھا دیا وہ نیچے گیا جہاں سے ویڈے کمار اور اس کی دوسری ٹیم کماما بٹالیان اوٹوگرا کے آرہی تھی وہ اس کے ساتھ نیچے چلے گئے ان کا وہ مشن اس کی ویسے وہ سلپ ہو گئے وہاں پھر میں نے بیٹا چار راؤنڈ فائر کیے فرنٹ بیک لیفٹ رائٹ تاکہ دشمن کو پتہ چلے کہ پاکستان آرمی جہاں پہنچ چکی ہے پھر میں مجھے وائرلیس مل گی تو میں نے اس پہ پہلا میسیج دیا کہ میں نے قیدی پکڑے ہیں آپ بتائیں ان کو میں گولی مارتا ہوں جہاں زندہ نیچے لاؤں آپ نے بلوندر کو بھی چھوڑ دیا تھا ہمارے پاس میگزین خالی تھی پیرلائز ہو چکا تھا تو اس کو کیسے میں پکڑتا کہاں لے جاتا تو یہ ایک حوصلہ ہوتا ہے نا تو اس کو سمجھ آگی تھی کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا تو اس نے جاتے ہوئے سلوٹ کیا یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں ہماری تربیت میں ہوتی ہے ہمارے پاس دشمن کے سپائی بھی تھے ہم نے ان کو کبھی لاتے نہیں ماری ہم نے ان کو عزاز کے ساتھ سلوٹ مار کے رقصت کی لیکن یہ ہائلائٹ کرنے کی بات بہت ضروری ہے کہ جب آپ کے پاس قیدی موجود تھے آپ نے پوچھا کہ انہیں گولی مار دی جائے کیا کیا جائے تو ادھر ایک بات وہ کہے گئی جو پاکستانی ہم سامنے آپ کو جا بجا بتاتے کہ دشمن کی سوچ کیا ہے اور پھر ہماری سوچ کیا ہے وہ کیا لفظ تھا جو پاکستان آرمی نے انہیں واپس میسیج میں کہا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے آپ دیکھتے رہیے ایک اور سب لیں گے چھوڑا سپریک پھر بات کریں گے چہارہ سائیوہ سبی موسیقی 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 بریک�ikes دوران بھی اس قسم کیسٹریز جو ہیں ہم سن رہے ہیں کہ یقین نہیں آ رہا اور بار بار وہ بندہ یہی سوچ رہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے زندگی کے اگلے لمحے کا بھی نہیں پتا ہوتا لیکن سب سے بڑی بات جو آپ بتا رہے ہیں اپنی ساری سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آپ لوگوں کے اس وقت کیا جذبات ہوتے ہیں وہ میسیج رہ گیا تھا جو وہ میسیج بھی رہ گیا تھا لیکن چلیں میں اسی کے ساتھ سوال بھی کر لیتی ہوں آپ لوگوں کے اس وقت کیا جذبات ہوتے ہیں جب پتہ ہوتا ہے کہ شاید اگلا لمحہ اگلا منٹ اگلا گھنٹا ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے اور کبھی دماغ میں یہ آتا ہے کہ گھر پہ اتنے لوگ ہیں میری ماں ہے میری بیوی ہے ان کا کیا بنے گا کیسے ہوگا سپرائزنگلی that happened to him twice وہاں پہ وہاں پہ ایک بندے نے یہ جب لیٹ گئی تو آزان بھی دے دی 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 دوبارہ انہیں کہا تھا آزان دے رہے ہو تم پھر زندہ ہو بھی پتہ ہے بچے جب آدمی پیدا ہوتا ہے نا تو اس کا کان میں آزان دی جاتی ہے یہ بیسک ہوتی ہے جب آدمی مرتا ہے تو اس کی جنازی بھی آزان نہیں ہوتی بلکل بلکل یہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ جب ہم شہید ہوں گے تو ہم قیامت تک زندہ رہیں گے اور کہتے ہیں کہ اس کا رزق بھی دی جاتا ہے اور باقی لوگوں کو شہر نہیں ہوتا ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو مردانہ کنسلٹ کریں میں کتنی تفاہ موت کو قریب سے دیکھا کہ میری جب میں مسنگ ہو گیا تھا تو میرے بھائی کو بتایا گیا تھا میری قبر خود کی جب میں ملا تو پھر میری ماں کو بتایا پھر میری ماں نے کہا کہ بیٹا اس قبر کو میرے لئے چھوڑو اس میں میری ماں دفن ہوئی اور آج جتنا ٹائم ہو گیا تو یہ چیزیں ہوتی ہیں فوج ہم جین کرتے ہیں اپنے پیشن کے طور پر کہو کہ فوجی سرس بہت مشکل ہوتی ہے یہ ایک ایڈونچر لائف ہوتی ہے اس میں پہ اتنی نہیں ہوتی اور ہم ماں باپ سے لے کے گزارہ کرتے ہیں لیکن چکر جو ہوتا ہے بیٹا کہ کوئی شوک ہوتے ہیں کوئی وطن کی خدمت کرنے کا جبہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں آؤں تو میں یا تو میری لاش آئے تو یا میں غازی بانتے ہیں چپا گئے ہیں لوگ ٹیلیویجن کے ساتھ وہ واقعہ وہی پہ رہ گیا اب آپ کو آپ نے فون پہ پوچھا میرے سامنے قیدی ہے قیدی سامنے ہے میرے صاحب اس طرف ہے اس طرح تو لیفٹینٹ تھے شاید آپ اب کیا ہوا آگے کہانی کیا آپ نے فون پہ کہا فون پہ میسیج کیا ہے میں نے وائرلیس پہ میسیج دیا چونکہ میں ایک لیفٹینٹ تھا میں نے بیسک کورس بھی نہیں کیا ہوا تھا اور میرے پاس کوئی نفری تھی اور ایک آدمی انہوں نے ڈراب کیا تھا جس کا راستہ میں بندل گیر گیا ریفل گیر کی زخمی ہو گیا تھا اور میری ایک اٹھائیس راؤنڈ تھے دوسری طرف برگیڈ مائنس اٹیک تھا اور میں وائرلیس پہ یہ ان کو دوکھا دے رہا تھا کہ میں نے قیدی پکڑے ہیں بتائیں ان کو گولی مار دیں یا زندہ نہیں چلائیں نیچے سے کہتے ہیں نہیں 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 گولی نہیں مارنی ہم پاکستانی ہیں ہم جنیوہ کنینشن کے تحت بیئیو کریں گے تو وہ دشمن کو جب پتا چلا کہ میں نے کوئی آدمی پکڑے ہیں جبکہ ہم گراؤنڈ نہیں پکڑے گئے تھے ان کی گنتیاں شروع ہوگی کوئی پوسٹوں نے خالی کر دی کوئی پوسٹوں کو انہوں نے آگ لگا دی میں میسیج دیتا تھا میں نے آگ لگا دی اور قیدی دشمن بھاگ گیا ہے تو یہ چیزیں ہوتی تھیں کہ نیچے والوں کو پتا ہے آدمی ایک ہے تو یہ جو چیزیں کر رہے ہیں یہ جوٹ پول کے کہہ رہے ہیں لیکن دشمن کو پتا چل رہا تھا کہ یہ زیادہ ہے میرے صاحب دماغ فریز نہیں ہو جاتا مطلب اگر ہمیں یہاں تھوڑی سردی لگتی ہے تو میں اور حریمہ کہنا شروع ہے سردی ہے دماغ نہیں چل رہا آپ نے اتنا دماغ چلایا آپ نے دشمن کو پپر کے رکھ دیا مطلب اسے سمجھ نہیں آرہی آپ کہہ رہے ہیں لائٹ سے بھی فوج آرہی ہے لیفٹ سے بھی آرہی ہے میرے سرنگی بھی یہ سوچا کیسے آپ نے وہ راستے میں میرا ایک تو ٹرازور بھی ہوڑ گیا تھا اور میں انڈر گارمنٹ کے ساتھ تھا مجھے نہ سردی لگ رہی تھی نہ میں تین دن چھے تین دن ہو چھے دن میں بھو گھا پیاس آرہا نہ لاجسٹک تھی نہ کمینکیشن تھی اور میں دشمن کو دکھا دے رہا تھا اور میرا دشمن کے کمانڈر نے میرا انام رکھا تھا اور بار بار ان کو ان پارلیمنٹری لیانگیج کہتے تھے تم سے ایک لیفٹ نے نویت نہیں پکڑا جا رہا اور جو پکڑے کے لائے گا میں اس کو ویرچک کر دوں گا آپ نے کہا کیا تھا آپ نے کیا کہا تھا وہ بتائیے بڑے مزے کی سٹوری مجھے بڑی اچھی لگتی ہے آپ نے کیا ایسی باتیں کیوں نے لگا کہ یہ تو بڑی خطرے کی بات ہے بڑے لوگ ہیں بہت زیادہ لوگ رہے ہیں وہ جب کہہ رہے تھے جی اس ادھر سے دشمن کی لائن آ رہی ہے میں نے کہا میرے نسلیق آنے دیں میں دیکھ رہا ہوں میری لسننگ پوسٹ لگی ہے میں ان کو زندہ پکڑوں گا میری بارودی سرنگیں لگی ہوئی ہیں دشمن پاپوس ہو گیا تو نیچے لوگ کا انسر ہے تھے اور وہ دے رہے تھے یار اس کو کیا ہو گیا لیکن میں یہ سمتا ہوں کہ ہمارے ساتھ پاکستانی ماں پینو بیٹیوں کی دوئی تھی میں صرف لیفٹین نے نویر نہیں کیا پورا پاکستان تھا نہ مجھے سردی لگ رہی تھی نہ مجھے بوکھ لگ رہی تھی نہ مجھے ڈر لگ رہا تھا اور میں موت قریب تھی لیکن مجھے پتا تھا کہ میں نے نہیں مرنا اچھا ایک دم سے جب اس سنکل کوئی سچوئیشن ہوتی ہے حملہ ہوتا ہے ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ پہلے سے تیار ہوتے ہیں کسی چیز کے لیے ایک ہوتا ہے ایک دم سے آپ کے سر پر پڑ جانا اور اس وقت آپ نے کچھ دیسیجن لینا ہی لینا ہے کیا تھوڑا سا پہلے آپ کو کیا گیا کہ اس طرح اگر ہو جائے تو اس طرح کی حالات ہو جائے کیونکہ وہاں تو آپ اکیلے تھے اور آپ نے جو بھی دیسیجنز لینے تھے وہ خود ہی لینے تھے تو وہ سارے ایک ایک کر کے جو آپ ایک ایک سیڈی چڑھتے رہے وہ کس طرح سے ہو وہ بات یہ تھی کہ چونکہ میں نے بتایا تھا کہ نیچے سے دشمن کے لوگ کیپٹن ویجے کمار کی صورت میں ان کی ایک کماما بٹالیاں دوسری دو دوگرا دونوں وہ ان کی بڑی پرانی مارشل ریس چونٹے ہیں اور ان کو ہم نے اسی طرح پتھر سے کیا پھر انہوں نے میرے اوپر کارپٹ بمبنگ کی اور ایس ایس منگوا لیا اور وہاں کوئی جگہ نہیں تھی جہاں وہ یہ سمجھ جائیں کہ میں مرا نہ ہوں لیکن اللہ نے مجھے بچانا تھا اور میری افاظت فرشتے کر رہے تھے اور اس کا آج یہ ہوا کہ وہ سلائٹنگ بن کے دشمن کے کیمپو پہ جا رہی تھی اور اپنی فائر کی ذات میں ان کے لوگ مر رہے تھے پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جی ایش کو کو فلائگ میٹنگ کیلئے درخواست دی کہ ہمیں اس کو سیز کیا جائے اس کے پاس جب ان کا برگیٹ کمانڈر ہمارے برگیٹ کمانڈر کے سامنے آیا برگیڈیر آر کے نینہ وطی تو وہ چیز چیز کے کہہ رہا تھا بٹ پولیس سٹاپ فائرنگ بٹ پولیس نو فائرنگ اور انہوں نے اپنے لوگوں کو اٹھایا وہ لوگ جو ہماری سپلائی لائن کٹنے آئے تھے اور جو سکٹی فائیب میں جم خانہ میں چاہی پینے پینے آئے تھے ان کو اپنے لالے پڑ گئے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا بیٹا میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں کہ انڈیا کے جرنل بی سی نندہ نے میری سائٹیشن بھیجی دیس افسر مسٹ بھی گئن دی آئی ایس ٹی وار میرے سب آپ نے یہاں پر اس کو ری فریس کر لیتے ہیں آج آپ کی پہلی بات ہے اس کو میں تھوڑا ساتھ چاہی دستہ کروں آپ شاید خوش نصیب نہیں ہیں ہم پاکستانی خوش نصیب ہیں کہ آپ جیسے افسر ہمارے سرحدوں پر موجود ہیں اور سکون کی سانس لے رہے ہیں آپ بات کرتے ہیں وہ مزیدار سی جب آپ نیچے اترے تو آپ کو گارڈ آف آنر دیا گیا آپ کی واہ واہ ہوئی اور لوگ حیران پریشان تھے اب بتائیے کہ جب ماشاءاللہ آپ نے سارے مراحل ٹیک کر لیے دشمنوں کو آپ نے زیر کر دیا آپ نے بتا دیا کہ آپ پاکستان کے ایک افسر جوان ہیں اور کیسے ہم لوگ کفن سر پر لپیٹ کر اپنے بارڈرز پر جاتے یہ تو آپ نے ثبوت دے دیا جب آپ نیچے آئے تو پھر آپ کا احزاز میں کیا کیا ہوا وہ بتائیے بچے آپ کو ایک بات بتاؤں یہ مجیدار حرمی چیف میرے روم میٹ ہیں تو یہ قرآن کی وہ منزل پڑتے تھے جب ہم لنچ کر کے آتے تھے تو ڈریل سکوار میں جانے کے پہلے ہمارے پاس ایک گھنٹا ہوتا تھا تو یہ پھر مجھے کہتے ہیں کہ ایک چیز آپ کو بتاؤں میں نے کہا آپ بتائیں کہتے ہیں کہ یہ یونی فارم ہمارا جوہا ہے یہ رزق بھی ہے اور کفن بھی ہے جب یونی فارم پہن دیئی نا تو آپ نے وضو کر کے پہن دیئی تو ہم نے اس سروس کو وضو کے ساتھ پورا کیا ہے اور کہتے ہیں کہ جب آپ صدقہ دے کہ باہر نکلنے حضرت علی کرملو جو گول ہے چاہے روٹی کا ٹکڑا بھی دیں تو چیزیں آپ کی حفاظت کرتی ہیں میرا شروع سے یہ معمور رہا ہے آپ نیچے اترے آپ کو گارڈ آف آنر ملا میں نے اس پینیز پر کپتانی لگائی تھی یہ میرے لئے بڑی بات تھی اور میں وہ زخم کو بھول گئے میں سمتا ہوں کہ پپایدہ سیلر وہ سپینش کھاتا ہے میں اس پر بیٹھ گیا تھا اور مجھے آج بھی وہ خوشی میرے زخم تاکت آپ نے محسوس کی کہ ویلچیر پر ہونے کے باوجود جب وہ گارڈ آف آنر آپ کو ملا تو وہ آپ نے تاکت محسوس کی لیکن علیمہ جب گھر آئے ہوں گے تب ایک نئی کہانی شروع ہوئی ہوگی تب آپ نے سنا ہوگا میرا جو ساتھی تھا نا وہ بھی زخمی ہو گیا تھا وہ غلدار تھا اس اس جی کا مجھ سے عمر میں بڑا تھا میں لیفٹینٹ تھا میں اس سے زیادہ زخمی تھا وہ چیخ رہا تھا تو میں فیلڈ کر رہا تھا اپنا کہ میری آنکھیں درد سے باہر آ رہی تھی اس لیے میں شورٹ کر رہا تھا کہ میں اس کا کمانڈر تھا میں اس سے عمر میں چھوٹا تھا یہ ہماری خیرہ تھا یہ ترگیہ تھا میں اس طفح اور ایک طفح میں نے پانی ممبتی جلا کے بنایا تھا تھوڑا سا اور ایک افسر جس کی حالت خراب ہو گی تھی میں تین دن کا بکھا پیسا وہ پانی میں نے پیتا تو میرا گلہ ٹھیک ہو جاتا لیکن میں نے اس کو دے دیا تو ایک وہ پانی جو میں سمتا ہوں پہ جا تھا جو کسی کو میں نے دیا ہے میں نے اپنی زندگی کو دعو پہ لگا کے دوسرا وہ اس کے ساتھ اس اولدار کے سامنے میں نے چیخ نہیں ماری دردوں سے مجھے صاحب آپ کی آپ کی نئی نئی شادی ہوئی تھی نیا نیا ہمسفر آپ چھوڑ کر آئے تھے نیا نیا ہمسفر چھوڑ کر آئے تو بڑی یاد آتی ہے آپ جب واپس گئے بڑی دکھ کی بات ہے لیکن میں ہستے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں فقر ہیں آپ پہ آپ لوگ کی وجہ سے ہم یہاں پہ سکون کا سانس لیتے ہیں جب آپ یقیناً اپنے سینے پہ تمغے سجا کر گارڈ آف فونر کی خوشی لے کر آپ جب گھر آئے ہوں گے تو جیسے نوید گئے ہوں گے ویسے واپس نہیں آئے ہوں گے جہارہ نے بھی دیکھا ہوگا جہارہ نے دیکھ کے کیا کہا ہوگا پھر کہانیاں سنی ہوگی کہ موت کی خبر کتنی دفعہ گھر آئی ہوگی ہم یہ پوچھیں گے لیکن یہاں پہ لیں گے چھوڑا سا بریک بریک کے بعد واپس آزر ہوں گے آپ دیکھتے رہیے ایک اور صبح یومی دفعہ سپیشل پھوش آمزید کہیں گے ایک بار پھر آپ کو وطن کی مٹی آپ کو سلام کہتی ہے اور یقیناً یومی دفعہ کے موقع پر جیسے آج حلیمہ اور ہمائیوں کا پوچھر ہے یہ اسی لئے پوچھر ہے اگر دشمن بھی دیکھ رہا ہے تو یہ اسی لئے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ چاہے آپ جتنے ہتھ کھنڈے اپنا لیں آپ چاہے جتنی وائلیشن کر لیں ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاک فوج کے شاید ایک جوان بھی آپ سپے بھاری ہے انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا آپ گئے گھر گئے نوید جیسے گئے تھے واپس ویسے نہیں آئے جہارہ نے بھی دیکھا خبریں سنی ہوں گی کہ ہمیں یہ یہ خبر ملتی گئی وہ کیا کہانی تھے پہلے آپ سے پوچھتے پھر جہارہ صاحبہ کے پاس جائیں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب انہوں نے ایک تفہہ بعد میں ایلی جب آیا وہ ہمیں ٹریس کرنے کے زندہ ہیں تو انہوں نے اوپر ایک بندل پھینکا تھا جس میں پی سیوی مرچیں تھی تو ایک لیٹر تھا پی سیوی مرچوں کا جی تھا کہ آپ ایس او پی بنائیں او بنا گے ایچ بنائیں ایلی نے لینڈ کرنا ہے ایلی وہاں لینڈ نہیں کر سکتا تھا کنویکس سلوپس تھی جو بندل آتا تھا میں آدمی کو وہاں کر رہی تھا اچھا اس بندل میں ایک لیٹر تھا جو ان کا لکھا ہوا تھا تو وہ اس پہ پیچھے ہوں نے لکھا کانجوریلیشن ایوارڈٹ ستارہ جورت پروموٹیٹ کیپٹن تو وہ اس کا مجھے انتظار تھا اور اس نے مجھے بہت بوسٹ دیا اور پھر میں اور بھول گیا میرے ساتھ کیا ہے یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں انسان کو توانائیاں ملتی ہیں یہ بات چلی جائے گی میں جہانا سے اسی وقت پوچھتا جہانا جی یہ خط لکھا کیا کیفیت تھی جب آپ نے خط لکھا وہ کیسا محول تھا کیا سوچا آنکھوں میں آسو تھے ہاتھ کام پرے تھے جب نوید پوسٹ پہ تھے تو بہت کشمکش تھی مطلب یہ تھا کہ انہوں نے آنا ہے نہیں آنا کیونکہ تین دن تو بلکل کوئی خبر نہیں تھی نوید کی ادھر لینڈ کرنے کے بعد برفانی توفان تھا اور نوید آرمی کی دائری میں بھی شاید نہیں نہیں تھے تو پھر دوبارہ انہیں تلاش کرنے کے لیے تو یقین مانے کہ مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ نہ صرف ہمارے لڑنے والے پہنچی بلکہ پیچھے سے ہماری سپورٹ ہوتی ہے وہ انہیں لڑنے کا حوصلہ دیتی ہے قوت دیتی ہے اور میں نے بس یہ سوچ لیا کہ اگر یہ نامی ہوئے تو تو میرے آپ کی تو ایک ایج اور دوسرا یہ کہ یہ ایک دفعہ نہیں ہوا ان کے ساتھ یہ ان کے ساتھ بہت بار بار ہوا ہے جب یہ دل کو ڈر لگتا ہوگا کہ آئیں گے نہیں آئیں گے کب آئیں گے کس حالت میں ہوں گے جب آئیں گے کیونکہ جس حالت میں وہ آ رہے ہیں اس میں تو ایک بڑا موجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری صلاحیتیں واپس کر دی تو یہ سپورٹ اگر نہ ہو کسی انسان کے ساتھ تو میرے خالصے وہ نہیں لڑ سکتا اور بیٹا میں آپ کو یہ چیز بتاؤں کہ جیسے آج کا دور ہے اور لوگ بہت نیگٹیب ہیں ہماری فوج آج بھی وہی فوج ہے نی سو پینسٹھ والی فوج ہے کہ جہاں وہی سرحدیں ہیں وہی دشمن ہیں وہی دشمن ہے اور دشمن کے پاس بے تاشا پیسہ ہے اور ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے لیکن ہمارے پاس جذبہ ہے اور لوگ بھی وہی ہیں مرلہ اب ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں پاکستانی وہی ہیں کہ جو لڑنے والی سپائیوں کے لیے انہی سو پینسٹھ میں جن کے گھر میں اچار تھا انہوں نے اچار پروائیڈ کیا چولے سے ہانڈیاں اٹھا کے لوگ میدانی جنگ میں چھلے گے آج بھی وہی جذبہ ہے لیکن ہماری قوم کو اکٹھا کرنے کے ساتھ میری نانو پتاتی ہے کہتی ہے کہ جب ہم جنگ کی بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کے پاس کھانے کے کچھ نہیں تھا تو وہ ریت لے کر آئے اور ریت گرم تھی کیوں لے کریں اس کا کیا کریں کہتے ہیں جو شہید یا کوئی آئیں گے تو ان کو ٹھکور کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ ہے تو یہ ریت رکھیں تو یہ حوصلہ ہے آپ آتا رہی تھیں جب آپ نے خط لکھا ہمارے خالی سپاہی بہادر نہیں ان کی بیگمات کو بھی آج آپ دیکھ رہے ہیں جی اگر آپ دیکھ رہے ہیں میں نے پھر کہا اگر دشمن آج بھی دیکھ رہے ہیں تو دیکھئے ان کی خالی ہمارے سپاہی نہیں ان کی بیگمات بھی کیا حوصلہ رکھتی ہے کہ سولہ سال کی عمر کی لڑکی کیا ہوتی ہے اس نے بھی کہا کہ میں شہادت کو تسلیم کر لوں گی لیکن ملک کے لیے جان بھی دے دیں گے تو اوف تک نہ کہوں گی خط لکھا خط لکھتے ہوئے کیا تاثرات تھے کہیں تو دل دکھا ہوگا کہ اب کیا ہوگا نوید واپس آئیں گے نہیں آئیں گے بیٹا ظاہر ہے یہ چیز تو دل میں تھی لیکن یہ ہے کہ میں نے یہ اپنا دماغ بنا لیا تھا کہ لیکن جب خط لکھا تو کیا سوچا تھا کہ مل جائے گا ان تک پہنچے گا یہ خبر دے رہی ہوں خوش ہو جائے گا وہ کیا تھا پروسس کیا تھا یہ تو تھا یہ تو مجھے یقین تھا کیونکہ ہمارے جو پائلٹ ہیں خط پچاتی ہے ضرور جائے جہاں پر بھی ہو نویر ٹاپ پہ تو نویر ٹاپ تک پہنچ گیا اور بیٹا ہمارے پائلٹ ہمارا ہر فوجی جوان اتنا ٹیلنٹیڈ ہے کہ وہ ہم لوگ مشین پہ تو ڈیپینڈ کرتے ہی نہیں بلکہ ایسا جہاز آپ سوچیں کہ جو اٹھارہ ہزار فٹ کی بلندی پہ جا سکتا ہے ہمارے پائلٹ اس کو پچیس ہزار فٹ کی بلندی پہ لے کر بلکل اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ انیس سو پیلسٹ کی جنگ میں ہمارے ایسے سپائی ہی تھے جو ٹینکوں کی نیچے لیٹے بم باندھ کے انہوں نے شہادت خود والنٹریلی شہادت دی اور آج میں ہماری پوجہ وہی پوجہ ہے اور ہمارا جذبہ وہی جذبہ ہے انڈیا بیٹا آ کے تو دیکھیں نہ 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 صرف ہمارے پوجی ہم سب لوگ ہم سب پاکستانی ہم قوم اتحاد ہو جائے ہم ساری ہماری میں آپ کی بات کرتا ہوں لیکن یہ ایک جو رشتہ ہے یہ تو ظاہر ہے میں اور ہماری ربی اس رشتے کے حوالے سے بات کرتے ہیں ہم لوگوں کو بڑا کہتے ہیں کہ بڑا زبردست رشتہ ہے میاں بیوی کا لیکن یہ جو آپ نے حرکت کیے یہ کچھ الگ ہے کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی تکلیف پہنچے یا میں اس طرح سے پیرلائز ہو جاؤں یا کچھ اس طرح یہ کیا ہے کہ آپ نے سوچا کہ بس ان کی جو تکلیف ہے وہ مجھے مل جائے ان کو اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے ان کو اپنے پاؤں پہ چلا دے ایک منٹ کے لیے بھی آپ نے سوچا کہ واقعی اگر یہ ہو گیا تو پھر بیٹا مجھے اپنے میاں پہ اتنا ٹرس تھا آپ دیکھیں کہ میں پچیس سال سویل چلتی ہوں اور میری میاں مجھے اٹھاتے ہیں بٹھاتے ہیں نہ صرف یہ ایک غازی ہیں بلکہ یہ ایک ولی اللہ بھی ہیں اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہمارا گھر ما شاء اللہ ہمارے گھر کا نظام کتنا اچھا چل رہے ما شاء اللہ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی جب آپ بٹا جب آپ کا دل ایسا ہوتا ہے کہ آپ ملک کے لیے جان قربان کرنے کے لیے ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ اور اس کی رسول کی حکم کو جب فالو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور سب آپ کی ہر چیز کو اتنی اس میں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں کہ مجھے حالانکہ میں ٹوٹلی ڈیپیڈنٹ ہوں لیکن آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہم جتنا ہمارے گھر میں سکون ہے جتنا ہمارے گھر میں پیار ہے ماشاء اللہ اور یہ ہر فوجی کے گھر میں ہوتا ہے ہم بٹا بہت بہت مطلب جو باہر ہمارے بارے میں سوچا جاتا ہے نا کہ ہم لوگ بہت امیر ہوتے ہیں ہم لوگ ایک مخصوص چیز میں گزارہ کرتے ہیں اور ہمیں دنیا کی زیادہ ہمیں اٹریکٹ ہی نہیں کرتے سو ٹرو اور ایک سیکٹ اماؤنٹ ہوتی ہے جو آپ کے پاس ہوتی ہے اور آپ اس میں اتنے خوش ہوتے ہیں اتنے خوش ہوتے ہیں اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ بھی آسانیاں پیدا جب آپ کے وصلی سے یہ حلال تو اللہ تعالیٰ اس میں بہت آسانیاں پیدا کرتے ہیں آپ کا اس بات کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ بات کی کیونکہ بہت سائے لوگ کے مائنڈ سیٹ پہ ہوتا ہے ہمیں ایک مخصوص چیز ملتی ہے اور ہم اس میں اتنا ہم نے ایک پیٹرن بنا لیا اور اتنے ڈسپلنڈ ہوتے ہیں کہ ہم اسی میں اپنا گزارہ کر لیتے ہیں اور آج حلیمہ کو میری بات وہ سمجھا رہی ہوگی جو میں کہتا ہوں مجھے اکثر کہتی تھی کہ اتنی چیزیں لیتے ہو صرف یہی ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اسی دائرہ کار میں سارا کچھ پورا کرنا ہے چھوڑا سا بریک لیتے پھر بات کریں گے اس ننی پری سے جو کہ اپنے مہباب سے بہت موٹیویشن بھی لیتی ہوگی اور میں آپ کو ایک واقعہ سناوں گا وہ ہے اس وقت کے آرمی چیف کا جو سب میرے پاس ہے شاید نمیت ساپ کو بھی وہ نہیں پتا وہ کیا واقعہ ہے آپ کو سنائیں گے اس بریک کے بات ایک بات پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں جس طرح ہماری نے بریک پیچانل سے پہلے کہا کہ ہم آئے ساتھ ایک ایسی ننی پری بھی موجود ہیں جو اپنے پیرنٹس دونوں سے بہت انسپائر ہیں اور دونوں سے انسپائر ہونے کی ریزن بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی کہ صرف ان کے فادر نہیں نہیں بلکہ ان کی مدر نے بھی جس طرح سے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں تو ظاہر ہے انسپائر ہونا یہ بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ فوجیوں کی اولادیں بڑی اچھی ہوتی ہیں یہ جملہ کہہ کر وہ ختم کر دیتے ہیں وہ یہ نہیں جانتے وہ اس لیے اچھی ہوتی ہیں گھروں میں سکون اس لیے ہوتا ہے کہ انہوں نے ملک کے لیے بے جا قربانیاں دی ہوتی ہیں بغیر اعلان کیے بغیر کچھ کہے بہت ساری چیزوں نے کی ہوتی ہیں ملک کے لیے اسی لیے ننی پری بھی جو ہے اپنی مارک کی بڑا خیال لکھ رہی تھی کیسی ہو خدیجہ ملکل ٹھیک ٹاک خدیجہ کیسا لگتا ہے جب ایک جگہ جو کہ جہاں پر ایسی مہا ذرائی ہو جہاں پر دشمن آج بھی وہاں پر دیکھتے ہوئے بھی گھبراتا ہو کامپ جاتا ہو وہ نویر ٹاپ آپ کے والد صاحب کے نام پر میں بہت زیادہ پراؤڈ فیل کرتی ہوں کیونکہ دیکھیں یہ ایک ایسا کام میرے فادر نے کیا ہے جو کہ بالکل ناممکن تھا impossible کو possible بنا دی ہے آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے اور آپ کا جذبہ مضبوط ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر آپ کا توقع سٹرونگ ہونا چاہیے کیا بات ایک سخت سوال پوچھ لوں آپ بیس سال کیے لیکن میرا دل چاہ رہا میں تو ہوسٹ رہا آپ سے سے پوچھنا چاہوں دریافت کرنے کے لیے کبھی کبھی آپ کے جو ازائم ہیں جو آپ کا نظم ہے وہ کبھی کبھی دگمگا بھی جاتا ہے جب آپ والدین کو تھوڑا سا بیمار دیکھتے ہیں ان کی طبیعت تھوڑی سی خراب دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا دل پریشان ہو جاتا ہے آپ کے والد صاحب نے جو ملک کے لئے قربانی دی اس میں اپنی جان کو انہوں نے بلکل پیٹ میں رکھ گیا کچھ نہیں دیکھا لیکن آپ کو اے زولاد تکلیف تو ہوتی ہوگی میں چاروں کی آرڈینس دیکھیں کہ ہمارے پیچھے جو ہمارے فوجی ہمارے سرحت پر آپ سکون کی سانس لے رہے ہیں آپ ان ملکوں کو دیکھیں جہاں پر فوجی نہیں ہے جہاں پر آزادی نہیں ہے وہاں پر کیا حال ہوتے تو اس لئے آپ سے پوچھنا چاہوں گا ماں کو تکلیف تو ہو جاتی ہوگی ابو دیکھ کے ابو کے واقعات سن کے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی دیکھیں تکلیف تو ہوتی ہے کیونکہ ہم انسان ہیں اور ہمارے ایموشنز ہیں فیلنگز ہیں اور انسانوں کی اندری فیلنگز ہوتی ہے تو وہی فیل کر سکتے ہیں تو اس لئے تکلیف بہت ہوتی ہے لیکن مجھے گرب ہوتا ہے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ مطلب میرے پیرنس نے جو کی ہے انہوں نے میرے اتنا اچھا براؤٹ اپ کی ہے کل کو مطلب میں ایک اچھی انسان بنوں گی ایک اچھی مسلمان بنوں گی اور میں بھی پاکستان کے لئے کچھ کر سکوں گی خدیجہ آپ اچھی انسان بنو نہ بنو یہ تو مجھے نہیں پتا آپ گوست بڑی اچھی بن جاؤگی آپ تو بہت اچھا بول لیتی ہیں اب آپ کو واقعہ پتا ہوں اسلام بیک صاحب اس وقت عربی چیف تھے فا ام نو ٹرون اجی بہت چیف تھے اجی بہت چیف تھے میں آپ کو ایک بہت چیف تھے اور یہ واقعہ میں نے بڑا ایکسپلور کر کے نکلوایا مجھے کچھ پتا ہے جو مجھے پتا چلے جب میں شوہوے کر سکوں تو ان سے پوچھا گیا کہیں پر محفل بیٹھے ہوئے اور کہتے ہیں کہ ایک ہے کپتان نوید الرحمن تو پیچھے سے انہوں نے آواز کی کہتے ہیں سر کپتان نہیں میجے نوید الرحمن کرشی کہتے ہیں ہاں ہاں کہتے ہیں مجھے اس کے حوصلے اس لیے یاد ہے کہ جب اس کو نیچے اتارا گیا تو ہم نوید سے پوچھے تم ٹھیک ہو اور نوید کی تانگیں نہیں ہیں ٹھیک ہے وہ چل نہیں سکتا تو وہ کہتے ہیں پہلے سے زیادہ بہتر ہوں تو وہ جذبہ جو اس وقت کے آر بی چیف بھی آپ کا ابھی تک بار بار دھوراتے ہیں اور آپ نے دشمن کو بھی سامنے دیکھا یہ جذبہ دیکھ کر آپ ملک کے لیے ہمیشہ کھڑے ہوئے کیا چیز تھی ایسا کیا تھا نوید صاحب جو بچوں کی گرومنگ ہوتی ہے میرے بابا ہمیشہ میری والدہ کو اور ہمیں کہتے تھے کہ میرے گھر میں جو میمان آتے ہیں دوست آتے ہیں یہ آپ پہ میرے بچوں کی کردار سازی پہ اثر انداز ہوتے ہیں لہذا ہمیں بھی کہتے تھے کہ آپ بھی جب اپنے بچوں کو کسی سے ملائیں تو زندگی کے کامجاب جو لوگ ہو جس طرح ختیجہ نے کہا ہے یہ چیزیں فوج میں بہت مکہ ملتا ہے یہ بھی فوجی کے بیٹے ہیں اس طرح ہوتا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے بچے میں چاہے ایک چھوٹا کمانڈر تھا میرے ساتھ سپائی بھی زخمی تھے جی جی مجھے کوئی پوچھے تمہارا کیا حال ہے تو میں اس کو کہوں گا سر میرا مرال آئی ہے اور فوجی کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ فوجی کبھی ریٹیر نہیں ہوتا فوجی کے دل اور دماغ سے فوج کو کوئی نکال نہیں سکتا مدہ فوج ہمیشہ قائم ہے اور قائم رہی قائم رہی اور تاکہ ہمتھ انشاءاللہ قائم رہی ہم سیکنڈ ایف ٹین فوج میں آتے ہیں جب ہمارے جو سپائی آتے ہیں وہ سپیدار میجر آنریری کیپٹن دنتے ہیں ہم نے یہی دیکھو ہوتا ہے ہمارے سارے ساتھی وہی ہوتے ہیں اور اچھی لائف گزاری ہوتی ہے اور بارڈروں پہ رہے ہوتے ہیں ایڈونچر لائف ہوتی ہے سارا کچھ ہوتا ہے تو میں میری میسس کا اچھا ہوگا کہ جب میری شادی ہوئی تو مجھے آرمی چیف جرنل اسنا بیگ نے پی ایم اے میں پوسٹ کر دیا میں نے کہا سر میں نہیں جا کہتے ہیں پاکستان ملٹری اکیڈمی پی ایم اے کی اسٹری میں پہلی دفعہ اور جب انٹی وہاں گی ان کی بارات بھی پی ایم اے کی اسٹری میں پہلی دفعہ وہاں گی اور پی ایم اے کا بینڈ پی ایم اے کی اسٹری میں پہلی دفعہ میری شادی میں آیا توinform세요 پتہ ہے ساڑھے تین سال جب پی ایم اے میں رہیں تو میں ان کو کہتا ہوں آپ جے سی بی کی ہیں حدیت sps کر کیوں شادی پہ نہیں تھی میں بھی افسوس کر وہ کاش میں شادی پہ ہوتا جہارہ جی اتنا آسان نہیں ہے فوجی کی بیوی ہونا آج کیونکہ اندازے ہیں آج یہاں پر ہے کل پوسٹنگ کہیں اور ہو جائے کہیں اور ضرورت ہے آپ کو وہاں بھیج دیا جاتا ہے پرسوں کہیں اور ضرورت ہے آپ کو وہاں بھیج دیا جاتا ہے آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتے کیونکہ آپ تو سرحدوں پر ہوتے ہیں کبھی کبھی جب بلوچستان میں یا اس طرح کی جگہوں پر آپ کی ہوتی ہے سندھ میں ہوتی ہے اندرونی جگہوں پر ہوتی ہے تو وہاں پر آپ نہیں جاتے ہو تو بہت وقت آپ فیملی کو بہت سکر فائز کرنا پڑتا ہے کتنی قربانیاں دی آپ نے ساری سندھ بیٹا صرف میں نے قربانیاں نہیں دی ہماری ہر فوجی کی بیوی دے رہی ہے اور میں تو سمجھتی ہوں کہ پہلے ہم لوگوں نے پھر بھی کم قربانیاں دی 20 سال سے ہماری فوج بہت زیادہ قربانیاں دے رہی بے شک جب سے وانا اور آپ سوچیں ایک چھوٹی سی بچی جو مرلہ ہم لوگ سوچ بھی ہمارے ناظرین سوچ بھی نہیں سکتے جو زندگی ہم گزارتے ہیں مرلہ میں نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ مرلہ شہدہ کی بیویاں جن کی پریگننسی میں ان کی حضمن شہید ہو جاتے ہیں اور وہ بچے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوتا ہوں انہوں نے اپنے باپ کو اور ایسے سے بچے جو 21 اور 22 سال کے سیکنڈ لیفرینڈ شہید ہوئے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ملہب ہم لوگوں کے لیے پہلے تو صرف بطور جنگ جو تھا وہ ایک بورڈر تھا لیکن اب ہر حال میں ہماری فوج جو ہے وہ لڑ رہی ہے ہماری فوج بلوچستان میں لڑ رہی ہے ہماری فوج سیاتھین میں لڑ رہی ہے ہماری فوج خیبر پکتنخاہ میں لڑ رہی ہے تو بیٹا ہم لوگ حالت جنگ میں پہلے تو صرف ایک اعلان ہوکے جنگ ہوتا تھا اب ہماری پوری فوج ہر ٹائم جنگ کر دی اور بیٹا ہمارے حوصلے اتنے بلاند ہیں آپ دیکھیں کہ ہم صرف یہ نہیں ہیں کہ ہم لوگ ان لوگوں کو بھی ہم حوصلہ دیتے ہیں کہ آپ لوگ جائیں ہم پیچھے ہیں شادی پہ گئے کون سے پرزویم کی وہ اصل میں جب وہ اس کی ہوگی پھر میں ایک سال سی ایم ایچ میں رہا بیج میں تو وہ کشمیر میں کسی جگہ کا تھا نا بیج میں نا تو وہ پھر ہمارا ڈس کنیکشن ہو گیا تھا پھر بعد میں اس کی تقریباً بیس پچیس سال کے بعد اس کا ایک بھائی ہماری جونٹ کی اس میں آیا تھا پھر اس نے مجھے بتایا کہ اس وقت اس بچی کی شادی ہو چکی تھی یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو سپائی اور افسر کا جو رشتہ ہوتا ہے پیار کا ہوتا ہے جب وہاں علیہ آتا تھا تو سپائی مجھے کہتا تھا سر میری یہ پرابلم ہے تو میں پالٹ کو کہتا تھا اس کو سکردو میں تارنا گومہ میں نہیں تارنا یونٹ میں پکڑ لیں گے چھتی جب کارٹ کہتا تھا تو اس کو پکڑ لیتے کہتے تو اوپر تھے نویٹا پھر تم ادھر کدھر آئے کہتا ہے لفٹ ایند سامنے بیچ ہے میں اس یونٹ سے ستارہ جرد بھی لیا سپائیوں کے لیے وہ ایکسپلینیشن ہی بھی لی اتنے بندل جب جنگ لگی وہ جوان میرے اوپر گر جاتے تھے اپنے موہ میں برف ڈال کے انرجائل ڈال کے میرے موہ میں سپریہ کرتے تھے میں اس فکر نہیں بہتا لیکن میں نے آپ سے بس یہ بات تو مجھے آپ پتا چلی جس انرجائل کا بار بار ذکر کرتے جب آپ کو بھوک لگی تھی آپ کے موہ میں ڈالا جاتا تھا وہ انرجائل نہیں وہ ان کا خط تھا جو آپ کے لئے انرجائل کا باعث بنا جی وہ چیزیں ہوتی ہیں بیٹا کچھ چیزیں ہی ہوتی ہیں جو ایکسپلین نہیں کی جاتی لیکن لیکن ہم سمجھ گئے ہیں آپ لوگ کا بہت شکریہ آج یقین مانیے یہ حلیمہ اور ہمائیوں کے لیے نہیں بلکہ ہماری پوری ٹیم کے لیے باعث فقر ہے بین الاقوامی سطح پر بھی آج تک اس چیز کو بار بار سراہا بھی جاتا ہے اور دشمنوں کس طرح آپ نے ان کے مضموم عزائم کو آپ نے پسپا کر دیا ہم آپے فقر کرتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ سے اگر اجازت چاہوں تو میں آپ کے پاس آ کر آپ سے ایک تھپکی لینا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ خوش رکھیں بہت بہت شکریہ آنے کے لیے تائنک یو لیٹل اینجل بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں ہم یہاں پر لیں گے چھوڑا سب بریک بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے ہم آئے ساتھ ہوں گے نئے مہمان آپ لوگوں نے اسی طرح پاکستان کے لیے کھڑے رہنا ہے ہم اتحاد اور نظم و ضبط کے ساتھ اگر کھڑے رہیں گے تو پاکستان پر کوئی میلی آنکھ اٹھا کیا سوچ بھی نہیں سکتا انشاءاللہ ہم لوگ جی چھے ستمی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور اس میں ہماری جو افواج ہے ان کی تینوں سیکٹرز کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے آج ہم آپ کی ملاقات نیوی کے کچھ جوانوں سے کروانے والے ہیں اور ان سے ان کی سٹوریز کے حوالے سے پوچھیں گے اور ایک اور چیز جو میں بہت زیادہ پوچھنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اب جب بھی ہم لوگ فوج کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہم لوگ بہت پرانی مثالیں دیتے حالانکہ ہمارے پاس بہت نئی مثالیں بھی موجود ہیں کہ فوج جو ہے وہ کس طرح سے ڈیفنڈ ڈیفنڈ محاذوں پر ہمیں پروٹیک کرتی ہے تو آج کل کی کچھ سٹوریز بھی ان سے پوچھیں گے کہ آج کل کے جو جو جوان ہیں وہ بھی اسی طرح سے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر ہماری حفاظتوں کے لیے سرحدوں پر موجود ہیں تو ان کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں بالکل حلیمہ اور پاک بہریا کہ جب بات کی جائے اور کوئی بھی فورسز ہو پاکستان میں وہ یقصہ ہوتی ہیں اور یا کہ خالی فورسز نہیں جیسے کہ ہم نے پہلے پر ذکر کیا ہم اتحاد پر یقین رکھتے ہیں اور اس کو عملی جامع بھی پہناتے ہیں جیسے کہ آپ نے کہانیوں میں پڑھا ہوگا آپ نے ہسٹری میں پڑھا ہوگا کہ انیس سو پیسٹ کی جنگ میں کیسے پاکستانی ایک پیچ پر تھے اور چھے سپٹیمبر کو آج جان میں دفاع کے طور پر منائی جاتا ہے آج سبح سویرے توبوں کی سلابی بھی ہوئی اور آج اسی حوالے سے بہت سارے تقریبات بھی جو ہے وہ آپ سکول کالجز میں بھی وٹنس کر پائیں گے آج میرے لیے بائی سے فقر ہے کیونکہ بہت ایک انجانی سی بات ہوئی بہت ڈیفرنٹ سی بات میرے ساتھ یہ ہوئی کہ اکثر میں مہمانوس سے ملتا ہوں بہت سارے لوگوں پہلے سے جانتا ہوں لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا انسان آپ سے ان کی ملاقات ہو جو آپ کے استاد بھی رہے ہیں جن سے آپ نے پڑھا بھی ہے اور بہت خوبصورتی سے انہوں نے پڑھایا ان کا لہجہ لبو لہجہ بہت منفرد بھی ہے میرے بڑے پسندیدہ بھی رہے ہیں ان کے ساتھ میں نے بہت ساری باتیں بھی کی ہیں آج یومی دفاع کے حوالے سے تو ان سے بات کریں گے پاک بہیرہ سے ان کا تعلق ہے لیکن مزیدار سی بات یہ ہے کہ میں ان سے وہ میرے استاد بھی ہیں تو میرے لیے تو باعث احترام وہ ہر طرف سے ہیں ہر ڈائمنشن سے آپ کا نام ہے کیپٹن سانجر سیند صاحب جو ہم آج ساتھ موجود ہے السلام علیکم صبح ہے کیسے ہیں تینکیو سو مچ سر آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے آج کے مصروف دن میں آج یہ بڑا مختلف ہے کہ آپ بول رہے ہوتے تھے اور ہم سنتے تھے اور ہمیشہ اس سیٹ پہ آپ ہوتے تھے اور میں اس سیٹ پہ ہوتا تھا آج معذرت کے ساتھ علیتی کو اتائی ہو جائے گی تو ماف کیجئے گا جی 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 اور ایک استاد کے لیے تو جی 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 سر بہت بہت شکریہ یہ میرے استاد تو نہیں ہے لیکن یقینا ان کا احترام ہم سب اسی طرح کرتے ہیں کیونکہ یہ وہ دیوار ہے جس کو دشمن کبھی پار نہیں کر پایا پاک بہریہ سے آپ کا تعلق ہے آپ کا نام ہے کیپٹن طلحہ متین آپ تمغہ امتیاز ملیٹری ہے آج مائے ساتھ موجود ہے اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ایک اور سب میں صبح خیر کیا حال چالا بہت شکریہ الحمدلہ ٹھیک ٹاک بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ محمد علی حمد صاحب جو آج موجود ہے آپ کا تعلق پاک بہریہ سے لیکن آپ ان کی یونیفورم میں کچھ تبدیلی دے گے یہ کہانی ہے مونی سے جانے گے السلام علیکم حمد بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سب سے پہلے آج آپ تینوں یہاں پر بیٹھے ہیں تو میری والدہ کہتے ہیں کہ فوجیوں کی جو ہیر کٹ ہے نا اس پر مائے قربان ہو جاتی ہیں تو یونیفورم تو بہت دور کی بات چلی جاتی ہے آپ کو دیکھ کر جو مصررت حاصل ہوتی ہے اور ہم جو مصررت کے اس پار ہم آرام سے سوچ سکتے ہیں کیونکہ آپ تو بارڈر پر ہوتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ملک میں سکون ہے سب ٹھیک 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 چل رہا ہے اس ویسے چل رہا ہے کیونکہ آپ لوگ اپنی ڈیوٹیز سر انجام دیتے ہیں اپنی فیملیز کو چھوڑ کر سب کچھ کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے لیے آپ کو جقیناً قوم شکریہ ادا کرتی ہے سر انیس سو پیسٹ کی بات کریں گے جب دشمن نے تین بچ کر پین تالیس منٹ پہ یہ سوچ لیا تھا بار بار ہم نے دورایا اور ہمیں اچھا بھی لگتا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جم خانہ میں چائے پی جائے گی وہ چائے کیا وہ تو کچھ بھی نہ پی پیا ہے اور سارے زندگی کے لیے ان کی چائے سے وہ محروم ہو گئے اگر انہیں سو پیسٹ پہ اگر تھوڑی سی روشنی ڈالے تو آپ اس بارے سے بات کریں دیکھئے اسٹری ہیس پروون کہ پاکستان اور پاکستان کی افواج کبھی بھی کسی جنگ کو دعوت دینے والوں میں نہیں رہے ہم پہ جب بھی البتہ جنگ مسلط کی گئی تو ہم نے اس قوم کو مایوس نہیں کیا الحمدللہ اور آگے بھی انشاءاللہ مو توڑ جواب دیا الحمدللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں اسی طرح جو ہمارے اس وقت انیس سو پینسٹ کی جنگ میں آرمی، نیوی، ائر فورس میں جو بھی لوگ تھے انہوں نے بھرپور اپنا کردار ادا کیا جو کوچ ان کو ٹریننگ میں سکھایا گیا تھا اس کو وار فرنٹ پہ ایکزیکلی اسی طرح ٹرانس فورم ایکزیکیوٹ ہیا انہوں نے بلکل اور یہی وجہ تھی یا اس کا نتیجہ یہ تھا کہ دشمن کے جو برے عزائم تھے وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا اور ایک ایک انچ اس وطن کی جو ہے نا اس کی حفاظت کرنے میں ہم علمدللہ کامیاب رہے ہیں سرس آجی زستہ میں نے شروعات میں یہ کہا کہ بہت سارے ایسے قصے ہوں گے کہانیاں ہوں گے جو آپ آج بھی اسی طرح سے دیکھتے ہوں گے کہ جہاں تیس سال پہلے چالس سال پہلے یہ ہو رہا تھا وہی چیزیں آج بھی ہو رہی ہیں لیکن وہ چیزیں ہم تک پہنچتی نہیں ہیں وہ سٹوریز ہم تک نہیں پہنچتی کہ بچے ان سے بھی انسپائر ہوں ان کو دیکھیں کہ ہان جی فوج میں ایسے ایسے آج بھی جوان موجود ہیں اور ان کی فاملیز جو ہیں وہ ان کو پروپیئر کر کے بھیجتی ہیں کہ آپ نے وطن کے لیے سب کچھ کرنا ہے آپ کی نظر سے تو یہ چیزیں روز گزرتی ہوں گی تو کوئی ایسے واقعات جو ہیں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں جی دیکھیں جیسے آپ نے کہا نا یہ جنریشن ٹو جنریشن یہ لوگوں کو یاد رکھنے کے لیے جیسے ہم آئیوں نے شروع میں بھی کہا کہ سپیشلی سکولز کالجز یونیورسٹی لیول پہ بچوں کو یہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہاو ٹاف ٹائمز ہی ایب بین تھرو تو ان ٹاف ٹائمز سے ہم کیسے گزرے کیسے کامیاب ہوئے کیا لیسنز لرن کیے ہم نے جس سے ہم فیوچر میں ہیلپ حاصل کر سکے ایک تو یہ چیز ہے دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ کوئی بھی فورس سے اس کی وار پرپیرڈنس تو ضرور ہوتی ہے لیکن اس کے جو رولز ہوتے ہیں وہ صرف وار ٹائم رولز نہیں ہوتے اس کے پیس ٹائم رولز بھی ہوتے ہیں تو ہم ہو سکتا ہے کہ پچالیس سے پچاس سال کی کسی کی ملیٹری سروس کے دوران کوئی جنگ نہ ہو لیکن ایک تو نمبر ون یہ کہ ٹریننگ کے اس نے اپنے آپ کو کرنٹ رکھنا ہے وار پرپیرڈ رکھنا ہے اور نمبر ٹو یہ کہ اگر وار نہیں ہوئی تو جو پیس ٹائم رولز میں جس میں آپ مختلف قسم کی آپ ہوتی ہیں آپ ایز ایز ای ملیٹری انسٹیٹیوٹ کیونکہ آپ گیڈ اپ ہوتے ہیں تو ورک ان ہارش انوارمنٹس آپ ہیلس ارچ ان ریسکیو میں کام کرتے ہیں لوگوں کی امداد کرتے ہیں سلاب میں توفان میں ارث کوئک میں انڈیسٹری جس بھی کیپسٹی میں ہم ہلپ کرسکے جب جب قوم کو ضرورت پڑی ہے تب تب قوم کے جو جو جوان ہیں وہ وہاں پہ موجود رہے ہیں ان کی ہلپ کرنے کے لئے ہلیمہ ہم کٹاوسٹفیس کی بات بھی کریں گے جب بھی پاکستان پر ناگہانی آفات آئی ہیں تو ہمیشہ پاک فوج نہیں بلکہ پاک نیوی پاک آمی سب ہمیشہ جا بجا کھڑی رہی ہیں کیپنی طلح آپ سے ایک سوال مجھے لگتا ہے یہاں پر بڑا ضروری ہے جب ہم کٹاوسٹفیس کی بات کرتے ہیں دوہزار پانچ کی بات کریں جب جزلے کی بات کریں آپ لوگ جا بجا کھڑے رہے تھے سر نے بڑی خوبصورت بات کی کہ خالی وارڈ ٹائم پر نہیں بلکہ ہماری فوجیں تو ہمیشہ ہر چیز میں پاکستان کے ساتھ اتحادی بن کر کھڑے رہتے ہیں دیکھیں جس سر آپ نے دوہزار پانچ کی بات کی تو اتفاق سے دوہزار پانچ میں پاکستان کے اندر ایک جلزل آیا تھا اکٹوبر کے اندر سر آپ کا تعلق بھی ایوییشن سے بساعت آپ بڑے پاٹسپیٹ بھی کیا ہوگا میں جی جی بالکل اسی حساب سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا تو اس ٹائم کے اوپر مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایرتھ اکٹوبر کو آیا تھا اور رات کو ہمیں کہا گیا کہ صبح صبح آپ نے پانچ بجے نکلنا ہے تو پاکستان نیوی کے ہریکاپٹر اس ٹائم کے اوپر اور باقی جو ہمارے فوکر ایکرافت تھے وہ بھی ڈیزاسٹر ریلیو آپریشن کے لیے فوراں وہاں سے روانا ہو گئے باون دن فور آباؤ 52 ڈیز وی سٹیڈ ہیر این پینڈی وی پروائید این لائنس وی آرمی وی سبسکنٹلی وی ایر فورس ماشا اللہ باکستان نیوی نے صرف مور دن 300 آرز اس میں انہوں نے فلائی کیا اور ہر جگہ کے اوپر جا کے وہاں پہ ڈیزاسٹر ریلیو آپریشنز میں پروویشن فلائی کیا اور پاکستان نیوی نے صرف وید رسپیکٹ ٹو ایوییشن نہیں وہاں پہ میڈیکل کیمز بھی لگائے اور وہاں پہ زمینی جو مشکلات راستے تھے ادھر بھی پروویشنز دیں ان کو تو یہ صرف 2005 میں نہیں ہوا پاکستان نیوی نے یہ کام ہر دور میں کیا ہے آپ کے بات سواری کارٹروں مجھے کچھ حیات آگیا 2005 میں بیری والدہ اور میں ہم کچھ کامپینز میں ساتھ تھے ہم نے کچھ دونیشنز کی کئی ہم جب بالا کورٹ کی طرف گئے تو آپ کو بڑے بزیر کی بات پتاتا سازید اچھی مجھے چیز لگی کہ ہم لوگ گئے اور بہت دونیشنز لے کر گئے لیکن وہ جب فوج کو دیکھتے تھے پاک بہریہ کو دیکھتے تھے ان کی چہرے پہ ایک مسارت آجائی تھی کہ یہ ہمارے جوان ہے سیف کرنے کے لئے ہمیں آگئے ہمیں دیکھ کہ ان کو اتنی خوشی نہیں ہوتی تھی لیکن بکوز ایک اعتماد ایسا ہے ہماری فوجوں پہ ہماری قوم کو کہ آپ کو دیکھ کر ان کی چہرے پہ مسارت آجائی امیشور آپ نے بھی ایسے بڑے واقعات دیکھے ہوئے ایسے بہت واقعات دیکھے کہ مجھے آج تک یاد ہے کہ جو ریلیف کیمپس اور جو پیکیجنگ وغیرہ بکوز پینس میران کے پاس ایک لگیوی تھی ایک جگہ پہ پورے کراچی سے وہاں پہ سامان آیا اور لوگ پیکنگ ہوئی وہ سامان میں نے وہاں پہ ریلیف آپریشنز میں اپٹ آباد مظافر آباد کی پریڈ ڈراؤن کے اوپر دیکھا پھر سب سے کنیڈی وہاں سے وہ ہم نے کلٹ کر کے وہاں پہ دود اور آز علاقوں کے اندر وہ گھڑی دوبتا جو سارے ہر جگہ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں یہ صرف اور صرف نیشنلی انٹرنیشنلی بھی پاکستان اور پاکستان نیوی سپیسیفکلی یہ کام کرتی ہے ہم ہم دپلومیسی کی بھی بات کریں گے ہم آپ کے باہر کے ایک کی بات بھی بات کریں گے نوٹ جس داٹ ایوییشن کے بارے میں میری نانو بڑی خوبصورت بات کہتی ہے وہ کہتی ہے بندہ ستا ہوئے یا بندہ موہ ہوئے یا جہازچ ہوئے ایک کو جیا ہونا ہے آپ نے سب سے پہلے تو یہ ہماری کنفیوزن دور کر لی ہے کہ ہم یہ سفیج یونیفارم کو دیکھ کر پہنچان جاتے ہیں یہ نیوی سے ہے آپ پہ ہمیں کبھی فوج بھی لگتا ہے کہ پاک فوج صاحب کا تعلق ہے پر نہیں یہ تو ایسا یونیفارم بھی نہیں تو یہ یونیفارم مختلف کیوں ہے اس کی کہانی پیچھے کیا ہے جی تینکیو بری مچ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو یہ کہ یہ ڈیفرنٹ یونیفارم کی وجہ یہ ہے کہ میں پاکستان مریم سے بلانگ کرتا ہوں میری برانچ پاکستان مریم سے اور پاکستان مریم پاکستان نیوی کا ایک فورت ڈیمیشنل ادارہ ہے جس کی کمٹیٹ یونیزیشن لینڈ وارفیر کے لیے ہوتی ہے جس کے اندر انفنٹری رول اور ایر ڈیفنس رول کے پر یونیزیشن ہوتی ہے پاکستان مریم کی انڈکشن اور کمیشننگ پاکستان نیوی نینٹین نینٹی کے اندر ہوئی تھی تو جب نینٹین نینٹی کے اندر ہم لوگ کمیشن ہوئے تو سب سے پہلا ہماری جو یوٹلائزیشن تھی اور ڈیپلائمنٹ تھی وہ صرف کریکس ایریا کے لیے تھی کیونکہ کریکس ایوار جو ہے وہ ایک کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ایوار ہے وہ نارمل ایوار جس طریقے سے زمین ہوتی ہے اور پانی کی سرفیس بلانچ ہے اس سے کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے کیونکہ وہاں پہ ترین ایک انہیومن اور انیچرل ہے وہاں پہ آپ کو مڈ ایریا بھی ملے گا وہاں پہ آپ کو زمین بھی ملے گی اور وہاں پہ آپ کو پانی بھی ملے گا تو ان تینوں ترینز کے مکس ہونے کے بعد جو ایک انہیومن اور انیچرل ترین بنتی ہے اس کے اوپر ڈیپلائے ہونا اور اس کے اوپر آپریٹ کرنا اور اس کے اوپر سروائز کرنا وہ چیز ایک بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے اس کے لئے کافی مشکل تریننگ ہوتی ہے اس سے آپ کو گزرنے کے بعد ہم نے اکثر دیکھا دشمن نے بار ہر طرف سے کرنے کی کوشش کی وائلیشن ہر طرف سے کرنے کی کوشش کی جیسے ساسادیت نے شروع میں بڑا خوبصورتی سے ذکر کیا کہ دشمن نے ہمیشہ ہماری بہادری کو ٹیسٹ کرنا چاہا اور ہم نے ان کو بڑا بہترین سا لٹ میٹس ٹیسٹ بھی دیا اور نہ کہ صرف یہ پھر ان کو نین بھی بڑی اچھی آئی اس کے بعد انہوں نے دوبارہ ویسا کرنے کی کوشش نہیں کیا آپ سے واپس آکر آپریشن کی بات بھی کریں گے پاکستان کو دہشت گردی کا بھی سامنا بہت دفع کرنا پڑا اور پاکستان نے اس کا بھی بڑے بھرپور طریقے سے بکابلہ کیا ہم یہاں پہ لیں گے چھوڑا سا بریک یومی دفاع سپیشل آپ دیکھ رہے ہیں ایک اور سو ہم پاکستانی فقر سے اپنا سر بلند کرتے ہیں کیونکہ ہماری فوجوں نے ہمارے لیے یہ ریزن چھوڑا ہے آج آپ کو یومی دفاع ہے لیکن ایک چھوڑا سا مزیدار سا واقعہ سنا دے تو تاکہ آپ سب مسکر آ جائیں یہ واقعہ کا علم صرف حسنین بھائی کو ابھی تک ہے اور کسی کو نہیں ہے سر ساجو تو میرے سے ریلیٹڈ ہے یومی دفاع کے دن ہوا یہ کہ سر مجھے پڑھاتے ہیں اور گریٹ کی دور لگی بھی ہوتی ہے اور گریٹ کی دور ایسی ہے کہ میں ہائی جی پیو ہولڈر ہوں میرے میرا سی جی پیو الحمدللہ بڑا اچھا ہے تو میں 3.9 پہ تھا اب ایک گریٹ اگر برا آ گیا تو میرا 3.9 کم ہو جائے گا تو آج یہ بات آپ کو بھی پتا چلنے لگی میں اسے بازرت کر رہا ہوں سوری بول رہا ہوں پہلے سے ہوا یہ کہ سر جو ہے انہوں نے مجھے گریٹ دیا سر تو بہت سٹرک مارکنگ کرتے تھے اور میں کلاس میں بڑا اچھا ہوں سر کو یہ پتا ہے لیکن پیپر میں میں نے اس طرح پر فارم نہیں کیا جس طرح سر تھے اب وہ ہو گیا سر نے بہت سٹرک مارکنگ کی میں نے کہا سر آپ تھوڑے سے نمبر دیکھ لیں سر میں ایکچلی سکولرشپ ہولڈ رہا ہوں میرے فینانچال حالات بلکل ٹھیک نہیں ہے سکولرشپ چلی گی تو میں پیسے نہیں دے پاؤں گا سر نے میری شکل دیکھی کہ کہ سر کے رہے ہو تم اور میں نے کہا enormous پر پین کر بھی اچھا ہی چھے میں نے سر سے نمبر لینے سر آپ نے ہی گیا اور میری آنکھوں میں نے کہا سر میرے حالات میں نے کہا سر میرے حالات میں نے کہا سر میرے والد صاحب نہیں دے سکتے لوی قرآن کی پیسے جس کی جب وہ چھے کی طرف زیر کیا سر نمبر جو کیا سر رہے ہی گی سر رہے جائے گی سر سر کو دیکھ لو میں نے صرف مرائی کریں سر دو نمبر سے ہے ڈھوکا نہیں کہاگے Operation نہیں کر سکے میری straight marking بھی 3W بچی کیointed اسے نمبر دیا دی طہیب میں بھی اس مقام بھی ق사 کو دیکھتے ہوئے دو نمبر دے دیتا ہوں اور یہ سٹوری میں نے شورٹ کر کے پتائیے دو نمبر دے دیتا ہوں یہ دو نمبر کی آسانی سے نہیں ملے تھے یہ میں ان کے لیٹرلی میں میں پر وہ ایک دوست ہے جو کہ نہیں یہ ہم آپ کی صلاحیتوں سے واقف ہے آپ کیا کرنے سے حلیما ان کا کالیگ ہے جو کہ نیوی میں ہے میرا دوست بھی ہے بہت اچھا تو میں اس کے پاس پڑھنے کے لیے جانت سے اس لیے کہ ساڈید نماز کے لیے گزریں گے تو میں سر کو سلام کروں گا تو اگر میں ایک دن میں میں نے پانچ دفعہ تین سے چار دفعہ سلام کیے نماز میں تو سر تھوڑی سے پیغل جائیں گے لیکن سر نہیں پیغلے سر نے کہا ہاں میند کو رو سر ہم لوگ کمپیرزن بھی کر رہے ہیں کچھ پرانے وقتوں کا اور کچھ آج کے وقتوں کا نیوی کے بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی لائف بہت ڈیفکلت ہوتی ہے نہ صرف ہماری بلکہ ہماری فاملیز کی میرے جو فادر لوگ ہیں ان کے فادر بھی نیوی میں تھے وہ کہتے ہیں کہ جب میں دس مہینے کا ہوا تو میں یہ فادر مجھے پہل دفعہ دیکھا اور وہ کسی اس پر گئے ہوئے تھے اور نہیں ان سے رابطہ ہو سکا نہ پہ ان کو پتہ لگا کہ بچہ کیا ہوا ہے کیا ہے یہ وہ تو اس طرح کی بڑی چیزیں ہوتی ہیں جو سٹوریز ہم تک نہیں پہنچ پاتی تو آج بھی نیوی اسی طرح سے ہے اسی طرح سے دور دراز علاقوں میں جاتی ہوگی کبھی کبھی فیملیز سے رابطہ بھی نہیں ہو پاتا ہوگا اور فیملیز کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ اب کیا کر رہے ہیں کب واپس آئیں گے کس قسم کی وہ سیچویشن ہوتی ہے ہم تو کنیکٹ نہیں کر پاتے ہوں دیکھیں میں بتاتا ہوں بیسیکلی ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کے ساتھ کچھ ایڈیشنل فیسیلیٹیز یا سہولتے کو محصر آگئے لیکن اگین ایڈ دی سیم ٹائم ہمیں اس انوارمنٹ کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے جس میں آم فورسز آپریٹ کرتی ہیں وہ ریمورٹ ایریاز میں آپریٹ کرتی ہیں وہ پرولانگ ڈیوریشن کے لیے آپریٹ کرتی ہیں تو ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کے ساتھ شاید اتنا بیک ورڈ کمیونکیشن لنکس نہیں ہیں جتنے پہلے تھے لیکن سٹل کچھ آپریشن کی سیکریسی ایسی ہوتی ہے جس میں آپ نے ڈی لنک ہونا پڑتا ہے آپ کو فیملی کے ساتھ ایڈیشن سبمرین فورس ایک ایسی یونیک فورس ہے وچہ آپریٹس انڈر دی وارٹر تو وہ تو ٹیکنالوجی کی ایڈوانس دور میں بھی ڈی لنک ہی ہوتے ہیں بلکل رابطہ نہیں کر پاتے ہیں تو اس طرح اس دور میں بہت سے انسیڈنٹس ایسے ہیں جب بڑے عرصے تک لوگ اپنی فیملی سے ڈی لنک رہے ایون بچوں کو بہت عرصے بات دیکھا اب تھوڑی سی ایڈوانسمنٹ ضرور ہے ٹیکنالوجی کے ساتھ لیکن وائل ریمیننگ ویڈن سم باؤنس اور یہ چیلنجز ہوتے ہیں کپنٹ تلہ آپ ایوییشن سے آپ کا تعلق ہے بہت سارے اگر دوسرے ممالک میں دیکھیں تو جہازوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے نئے آلات شامل ہوتے ہیں ابھی ایڈ دی مومنٹ اگر پاک بہریہ کی بات کریں تو کون سے نئے جہاز ہم انڈکٹ کرنے والے ہیں کر رہے ہیں اور کون سے نئے آلات ہمارے پاس موجود ہیں دیکھیں پاکستان نیوی نے بڑا ٹرانسفارم کیا ہے within 15 to 20 years اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے ایسی چیزیں نہیں تھیں لیکن ابھی پاکستان نیوی جو ایکپیپڈ ہے with respect to ships as well aircraft as well and submarine as well بالکل modernized one of the modernized navies in the world ابھی آج کے دن ہی دو برینڈ نیو شپس پی این ایس بابر اور پی این ایس ہنین جو ہیں وہ کمیشنگ ہونے جا رہے ہیں اور جو پی ایس بابر ہے وہ ملجم کلاس ہے اور وہ ترکی سے ہے transfer of technology ہے تو صرف یہ نہیں کہ وہاں پہ بنے گا یہاں پہ بھی لوگوں کو اور انڈسٹری کو مواقع فرام ہوں گے اچھا 1965 کی جنگ کی بات ہو اور پاک بہریہ ہو ہم آپریشن دیوارکا کی بارے میں بات نہ کریں تو یہ تو میرے خیال ہے وہ پورا وہ 1965 کا جو ہم نے مزہ دشمن کو چکھایا تھا وہ مکمل نہ ہوگا وہ آخر میں ذائقہ رہ جائے گا تو آپریشن دیوارکا کیا ہے اور وہ کیسے عمل میں آیا دیکھیں جیسے ہمیں یہ معلوم ہے کہ 1965 کی جنگ کا ایک میجر کامپوننٹ تو لینڈ وارفیر پہ تھا لیکن پاکستان بہریہ نے اپنا رول بھی پلے کیا اور اس میں ایک وائٹل رول ایمپورٹنٹ ایونٹ یہ تھا جو کہ آپریشن دیوارکا تھا جو کہ کوڈ نے آپریشن سومنات کے نام سے بھی جانا جانا جاتا ہے دیوارکا جو ہے وہ بیسیکلی ایک دشمن کی بہریہ کا ایک ریڈار سٹیشن تھا جو ان کی ناصرف ان کی فضائیہ کو بھی بڑی وائٹل انفرمیشن دیتا تھا تو اٹیک انسائیڈ پاکستان تو یہ پاکستان کے لیے بہت ضروری تھا کہ اس وائٹل لنک کو بریک کرنا اور اس کے لیے پاکستان نیوی کے جو ایسٹس تھے ان کو سیونتھ اور ایٹھ سیپٹیمبر کی درمیانی رات کو یہ ٹاسک کیا گیا تھا جس میں دیوار باؤٹ سیونتھ شیپس اور ان کو رات بارہ بچ کے چوبیس منٹ پر تو بی ویری پریسائز انہوں نے یہ اپریشن کنڈک کیا اور ایچ ہپ نے فیفٹی راؤنڈز فائر کیا تھے ان دیوار کا یہ ریڈار سٹیشن اور یہ زیادہ دیرنگ اس لیے تھا کہ آپ انیمی وارٹرز میں جا کے یہ اپریشن کنڈک کریں اور جس طرح نمیرک سٹرنٹھ آج اس وقت بھی دشمن کی نیوی کی زیادہ تھی اور ہماری کمپیرٹیبلی کم تھی تو ایک سمالر نیوی کے لیے ایک بگر نیوی کو اس کے وارٹرز میں جانا اور اس کا پھر ایک اپریشنل ایڈوانٹیج بھی اوورال ملٹری وار میں اچھی ہوا جس کی وجہ سے جو فیوچر آپریشنز انڈین ایر فورٹ نے کنڈک کرنے تھے انسائیڈ پاکستان اور ٹورٹس کراچی وہ انہوں نے رسٹک کر دیئے ان کی اٹنشن ڈائیورٹ ہو گئی تو ہمیں آج کے دن جو ہمیں شہدہ بھی ہے تو اس دن کو میں ہم اپنے ان شہیدوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان کی فیملیز کو کرتے ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ فوج جو ہے نا اپنے شہید کی فیملی کو بھی وہی رسپیکٹ بلکہ زیادہ رسپیکٹ اور دیو کیر دیتی ہے لیکن دیکھیں لائف سیکریفائز کرنا is not easy اور اس کا کوئی نیمل بدل بھی نہیں ہو سکتا بہت سائے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ان کو کمپنسیشن سے کبھی وہ انسان واپس نہیں آسکتا جو آپ کو چھوڑ کے ٹھا چکا ہے obviously think yourself in place of those family members جنہوں نے اپنے لفونز کو کھو دیا اب وہ جو پیچھے رہنے والے ہیں ان کی لکافٹ کرنا بھی ہماری ایک سمیداری ہے اگر 1965 کی بات دوبارہ کی جائے تو آپ کی بات سنتے مجھے یاد آیا تو فضائی پرواز پہ ہم ان سے بہت آگے تھے پہلے دن سے 1965 سے بھی اور پاکستان کی ایوییشن is one of the best aviation in the world as well اگر دیکھا جائے talking about you there are multiple fields جس میں آپ جا سکتے ہیں when you come to Navy you chose aviation as well ہم اگر ایوییشن کو as a layman دیکھے جو آج ماری قوم دیکھ رہی ہے کیا کیا ہوتا ہے پاکستان نیوی میں ایوییشن میں what do you have to do what are your duties خاص طور پر جب ایوییشن کے دیز ہوتے ہیں تو کیا نیشن بیلدنگ اسی میں میں بھی ایک سوال ایڈ کر دوں جب بھی کسی بچے سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کیا بننا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ میں نے بڑے اوکے پائلٹ بننا ہے یہ ہر کسی کا خواب ہوتا ہے لیکن اس خواب تک پہنچنے کے لیے کیا کیا ہارڈ چپس جو آپ لوگ دیکھتے ہیں جو ہم بہت سارے خواب تو دیکھتے ہیں لیکن اسے پورا نہیں کرتے تو آپ نے وہ کون کون سے پریسیجرز ہیں جن سے گزر پہلے تو میں ان کے ہماریوں کے جو آپ دوں گا پاکستان نیوی جو ہے جو ہے جو ہے اس حیلی ہائی کومت کومتٹرینی فرس جی ملتی دیمیشنال فورس ملتی دیمیشنل فورد عیمشنل فورد عیمشنل اینکل دیمیشنل اسی فرسی بسرسفرس سبسیب بردل لیرے 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 جو ہمارے آپریٹ کرتے ہیں تو اس میں جو ہمارے آپریشنز جو پیس ٹائنگ بھی جسر آپ نے بات کی تو اس میں ملیٹری آپریشنز ادر دن وار آ جاتے ہیں جس کے اندر ڈیزاسٹر ریلیو آپریشنز جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ جس طرح سونامی آپریشنز ہوں فلڈز ہو جائے پاکستان میں آ جائے یا کوئی ارض کوئی ایک آ جائے کوئی بھی ڈیزاسٹر رکاوری کیٹاستر پی آ جائے سبسکونٹلی بلڈنگ اور پروائیڈنگ اسیسٹنس ان دی کوسٹل ایریا جو ہمارے پاس ماندہ علاقہ ہیں تو نیوی اس میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے دوسری بات جواب میں آپ کے اس کے پر آ جاؤں کی کیا کیا کیسے آپ آئے تو میں بچپن سے مصور بیس میں ہمیشہ سے ایک کرافت دیکھا کرتا تھا لیکنٹ میں اب چاہی گا کرتا تھا سو پر آپ کے چیزیКак مصور میند رہا ہے تو مطلب میں ہمجھے گا کیا�� Case P строی وچ Party رہا ہے شاہ какая سبسکونٹلی ، جتے س 힘들 جو ، ضارہ ہیں مطلب میں اس جناب تب کبھر کیا پاس عبدہیں開心اندر حدابی مظیور کی ایک اس معلوم settings وقتfillہ کوئند new hands میں اب چیزیاد کرتا تھا کہ اپنائیں رائے رہا جو آپ رہا رہ دیکھ ڈیزے پوچ کے المانند مدند کرتا اس تی جائے ہیں م отпاکتا ہے میں ش servants states mount isolated تو یہ سیلیبرٹی رہا ہوں تو سب جانتے ہیں صحیح میں ان دونوں کو ملے ایک دو زیادہ ملنے کی لئے گیا ان کے کائیڈمیون اور تو وہ میں نے جو ایک خرط کرتے ہیں نیایم یہاں ایک خرط کرتے ہیں تو میں نے میوی جوائن کرتے ہیں تو میں نے اے ایوییشن میں ایک سابس میں گیا تو وہاں پہ میں نے اے ریم سپر کبھی اور ہیلی کارپٹر کبھی و غرح میں نے شپس پر تھا تو کافی فلای کرتے ہیں میں دیکھتا تھا تو وہ ایک دوبارہ سے وہ بچپن والی دوبارہ سے خواہج جاگی تو میں نے ایوییشن کیاپنی تلہ ہم واپس آئیں گے دوہزار تیرہ کی حوالے سے آپ سے بات کریں گے وہ ٹاچ پیس ڈاٹ ٹو ایس ویل پڑ میں نے کہا اس سے پہلے پوچھو لے اپنے صاحب آپ صاحب کو پہلے سے تو نہیں جانتا ہم سب جانتے ہیں آپ ایک سٹوری رویل کریں ایک چھوٹا سے یہاں پہ بریک لیتے ہیں جلدی سے آپ لوگ واپس آئیں اور کچھ سٹوریز اور سنیں گے کہیں میٹ جائیے کہاں حلیمہ اور ہمائی کے ساتھ جائیں چاہی ان کے پاتھ اٹھ کے dementیں گے تلہ ہم نے آپ سے یہ مثلوس سے دیگ ہوا جو کچھ کو ہم سست cute ہم چاہیں گے کہ آپ کو صرف رہا ہے اس کے لیے لیکن ہمارے وہ لیتے ہیں اور ہمارے کیا چاہتے ہیں اور ہمارے کیا ہمارے کیا ہے بچی دیل میں کیا ہے اور اس کا اپنی طرح ہے جہاں پہ آپ نے تریننگ کی ہو اور جس طرح آپ کو اس کا حصہ بنا دیا گیا تو دو ہزار تیرہ میں بینگ این ایویٹر میں انسٹرکٹر پائلٹ تھا آرمی ایویشن سکول کے اندر اور وہاں پہ پائلٹس کی کچھ چریننگ چل رہی تھی فاسٹ ٹریک کے اوپر کیونکہ در اس ٹریک کے اوپر کافی رکوامیت تھی پائلٹس کی نیشنل قوز کے اوپر سو ای ستیل رمیمبر در دے اوز دن می تھرٹین کا دن تھا اور صوبہ میرا چوتہ مشن تھا صوبہ دج بجے اس ٹریک کے اوپر اور جو امر NCAA landing جن رہی تھی بکی مہر tool سی that was very difficult because great first flashing Platform Berlin that no was not a prepared landing so to me that was in crash landing so the society passed down co-pilot was Alhamdulillah very fine how ever Allah kashukar IS Allah kashukar bidding some Pew Sher ge aiment I pulled a bad burn fracture from three счet then I had 17 hours of operations and then subsequently 5 different operations مختلف آپریشنز ہوئے اس میں for about 3 years of time تو میں تقریبا 5 سے 7 مہینے hospitalized رہا then I start working on the on the wheelchair 6-7 مہینے سال دیر سال میں وکر پہ چلا and then I start walking on the stick and it took me around 5 years but it is it is not the only me which we have done it is the willpower which has been taught to me through my training I wanted to say that because that willpower but that willpower does not have that talha which did not join the navy before 97 so that we have a motto faith, character, courage and commitment so that will always inculcate because 16 and a half 17 years I joined the service so I was never like that but it was slowly and gradually inculcated in myself and build up which happened to me and which I was among which I know the only pilot which have came back not survived came back again to flying operations because I have operations again in 2018 and I am sure when I sit down you had that in mind that I have to go back I have to go back and my I said He has ik 8 years So it took 5 years and I helped operation and had to go back to come back and flying So you already heard that the luck favours the brave who took the RISK استفادئے والکارئے اطافت کے فرحے?? لیکن پہ لکھائی مینے فرماوں صاحب سے اگرMM کیالورپ پرانavor و trucks اور فرما گ شبت مجھے ت اللہ تعالیٰ خمات صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں ہمارے پاس مرین میں موجود اور کون کون سے آپریشنز ہوئے ہیں جو آپ نے وٹنس کی ہے یہ کون کون سے آپریشنز جو ہے وہ اس کے اندر آپ سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کون کون سے پلیٹفارمز ہیں مریشنز جو ہے بہت ایک ورش ٹائل نیچر کی جو نا آپریشنز کرتی ہے آپریشنز کی سیکریس ہی ہوتی ہے تو وہ میں جہاں پہ تو آپ کو نہیں بتا سکتا میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہم لوگ کسی بھی قسم کے ٹرین کے اندر آپریشنز کرنے کے لیے الحمدللہ کے پیبل ہیں ان پلیٹفارمز کے اندر ہمارے پاس فورس بوٹس آتی ہیں سالٹ بوٹس آتی ہیں ہورکراوٹس آتی ہیں یہ سارے سارے پلیٹفارمز ہم اپنے آپریشنز کے لیے استعمال کرتے ہیں دیپلومیٹ کے اندر ٹھیک ہے اینڈ وید من دے آر ٹویٹی فورس بوٹس آتی ہیں یہ ہمارے وار ٹائم روڈز کے لیے پیس ٹائم روڈز کے اندر بھی ہمارے کافی زیادہ اسیسٹنز میں پروائیڈ کرتے ہیں جی بلکل جس کے اندر ہمارے سیویل ملیٹری ریلیشنز کے اندر اگر ہم بات کریں تو لاشٹر آپ کو یاد ہوگا کہ جب سیلاب آیا تھا تو اس کے اندر جتنی بھی ہمارے ریزاوشٹر ریلیف آپریشنز کے اندر جو اسیسٹنز ہم نے لیتی وہ ان سارے پلیٹفارمز کچھ ایسے جگہیں تھی کچھ ایسی ایریہ تھا جہاں پہ نارمل ایسٹس کا نارمل پلیٹفارم گاڑیوں کا لوگوں کا پہنچنا بہت زیادہ مشکل تھا لیٹس ایک ناممکن تھا تو وہاں پہ ان پلیٹفارمز کی مدد سے ہم لوگ وہاں پہ پہنچے ہم لوگ نے وہاں سے لوگوں کو ریکاور کیا ان کو میڈیکل کیا ہمارے اسی ایریہ کے اندر اسٹیبلشت ہے ہم نے وہاں پہ جائے ان کو فرسٹ پروائیٹ پروائیٹ کیے جو باتیں بتا رہے اسے بیل رنگ ہوتی ہے کہ اب انٹرنیشنل ڈپلومیسی کی بات بھی کریں تو بہت سارے مشنز میں ہم لوگ بھی ہیں ہم خطے میں بڑی اہمیت ہے ہماری وینڈ کمس تو دو گرافیکل لکیشن اف پاکستان کپٹرن تلہا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ایک تو انٹرنیشنل آپ ڈپلومیسی مخ nothing like out is okay airport iq~~~ that is it seemed to be a one sentence but it has a huge meaning and it's a huge task it's a huge task yes and پاکستان ڈ niemand yet able of doing this this task and we are doing it not if you see the uh yaman کانفلکٹ آپ دیکھیں گے 2015 کے اندر پاکستان نیوی کا شپ وہاں پر گیا وہاں پر اس نے مہدن 185 جو پاکستانی دن کو ریکوور کیا ارتکوک اپریشن کے اندر لوکلی کیا تنامی اپریشن آیا فورشنٹلی ان فورشنٹلی اپریشنٹلی اپریشنٹلی اپریشن اپریشن دو جہاز پاکستان نیوی کے ویسی اپریشنل سی ڈیپلویمنٹ پر اس اے دیپلومیسی تھے اس ایرے کے اندر ساؤتیس ایشیا کے اندر تو سبسکنٹلی انہوں نے ایویکیوئٹ کیا مالدیف سے انڈونیشیا سے پھر یہاں سے اس کے بعد دو شپ روانہ ہوئے جس میں سے پین ایس ماؤن اور پین ایس خیبر تھا اور پین ایس خیبر پر اس ٹائم کے اوپر میں ایز این ائر کرو تھا تو وہاں پہ کرنگا کو جو کہ انڈونیشیا میں ایک جگہ ہے اور گول جو بنگلہ دیش میں تھا اس کے علاوہ اور دو چار ملکوں کے مالدی وزارہ میں جا کے ہم نے دودھ رازے علاقوں کے اندر میڈیکل کیمس لگائے مور دن تھرٹی ستھرٹی فائیو ڈاکٹرز اور مور دن تھری تو فائیو کیمس ہم نے ان کے ادھر اسٹیبلش کیے یہاں سے بہتہاشا سمان دوائیں سب کچھ شپ پین ایس ماؤن کے پر گیا ہمارا پین ایس 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 خیبر خدمت کرنے کا بھی موقع ہے آپ کی جاب وہی ہے جس میں آپ لوگ کی خدمت بھی کر رہے got یعنی جولل ہے سرونگ کرنے کے لیے اسی چیز چیز Champagne تھے جو چیز آپ کی انسانیت کے لیے کریں وہ انسانیت چاہے وہ آپ کر رہے ہو چاہے وہ آپ کی دشمن کے لیے ہو چاہے وہ آپ gestion کے لیے چاہے وہ دور دور nations کے لیے اور چاہے وہ شگر اور Vermont کی مش existe خصوص ہے کیونکہ سب جاز ایس آپ آپ کی دشمن کے لیے ہو چاہے وہ آپ کے نیبر pattے لیے ہو یہ جو ڈپلومیسی ہے پاکستانیسی ہے یہ فوج تو ہم پاکستان کا حصہ ہیں دیکھتے ہیں ہم سر سادی سے پوچھیں ہم دیکھتے ہیں آج حلیما نے بہت سارے پرانے شہدہ کا نام لیا غازیوں کا نام لیا ہمیں آج تک یاد ہے ہم بچپر میں تصویریں لگایا کرتے تھے چاک پر ان کی اور فخر سے ان کی سنوریاں سونا کرتے تھے آج کا جوان بھی اتنا ہی انتوزیاسٹک ہے آج کا جوان بھی اتنا ہی قوم کے لیے سرشاہ کھڑا ہوا ہے صرف اینڈنگ نوٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج کے دن یوم دفاع کے موقع پر ہاؤس ٹوڈیز جنریشن آف پاک نے بھی دیکھیں زندہ قومیں اپنے شہدہ کی قربانیوں کو صدق دل سے یاد رکھتی ہیں اور اس لیے یاد رکھتی ہیں تاکہ آنے والی جنریشنز اس پرٹ کو قائم رکھیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں 1965 کو گزرے کافی سال ہو چکے لیکن آج بھی ہم اس کو اس ایز ای ڈیفنس ڈی نہ ہم بھولیں نہ دشمن بھول رہے جی جی بالکل دشمن کو تو جو جو کڑی ضرب ہم نے لگائی اس کی وجہ سے وہ نہیں بھول پایا اور ہم اس لیے سے یاد رکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر رکھنا ہے اور اس لیے رکھنا ہے کہ یہ ہماری ضرورت ہے ہم کسی عامز ریس میں شامل ہونے کے لیے نہیں ہے نہیں حق میں نہیں ہے ہمارا مقصد اس ملک کا دفاع ہے اور اس دفاع کو مضبوط ہاتھوں میں مضبوط سٹیٹ آف ڈی آرٹ ایکیپمنٹ کے ساتھ ویل ٹرینڈ مین پار کے ساتھ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے تو فیوچن جنریشن بھی انشاءاللہ ایسی سے انسپائر ہو کے تو دی وانٹ ٹو بی پارٹ آف تی بہت شکریہ آپ تینوں کا اور آج مجھے لگتا ہے کہ ون آف آر فیوٹ شوز ہے کیونکہ ہمیں اتنا اچھا لگا آپ لوگوں سے مخاطب ہو کر اور آپ کی جو قربانیاں ہیں ان کو یقیناً پاکستان کے پوری جتنی بھی قوم ہے وہ آج بھی اس وجہ سے ہمارا سر بلند ہے اور انیس سو پیسٹ کی بات ایک بار پھر اگر ایکس پروگرام کے آخر میں کی جائے تو پاکستان کا جو ایمان تھا اتحاد تھا اور نظم تھا اس کی پیروی ہم نے جس اندار انداز سے کی ہے اس کا یقین خالی پاکستان ہی نہیں بلکہ دشمن بھی اس کا ذکر بار بار کرتا ہے اور الحمدللہ رب العالمین ہم اس ملک میں سانس لیتے ہیں جہاں پہ ہماری فوجیں ہمارے لیے کھڑی ہیں اور یہ دشمن نے جان لیا ہے کہ شیر ہمیشہ شیر ہی رہتا ہے آپ سب کا بہت شکریہ میری طرف سے آپ سب کو بوری اور کی جانب سے ہم سلوٹ دیتے ہیں آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں اور آخر میں تو یہ کہنا میرے خیال میں ضروری ہوگا کہ پاکستان زندہ بات انشاءاللہ ملاقات ہوگی پھر اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ